سلمان بن حرب شعبہ مغیرہ بن نعمان شیخ نخعہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تم اللہ کے سامنے اس طرح ننگے جسم جمع ہوں گے جس طرح تم پیدائش کے وقت ننگے تھے پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا خبردار ہو جاؤ میری امت کے چند لوگ پکڑ کر لائے جائیں گے فرشتے ان کو پکڑ کر دوزخ میں لے جائیں گے میں کہوں گا پروردگار یہ تو میری امت کے لوگ ہیں رب فرمائے گا انہوں نے تمہاری وفات کے بعد طرح طرح کی نئی نئی باتیں نکالی تھی اس وقت میں وہی ارض کروں گا جو کہ اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جب تک میں ان میں تھا ان کا نگران تھا مگر میرے بعد تو ہی ان کا گواہ ہے ارشاد ہوگا کہ اے محمد جب تم ان سے جدا ہوئے تو یہ ایڑیوں کے بل پھر گئے سورة حج کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عیانہ کہتے ہیں کہ مخبتین آجزی کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرنے والے ابن عباس کہتے ہیں کہ امنیاتی ہی یعنی جب پیغمبر کوئی کلام کرتا ہے تو شیطان اس کی بات میں اپنی آواز ملا کر کچھ باتیں کرتا ہے پھر اللہ شیطان کی بات مٹا دیتا ہے اور نبی کی بات محکم رکھتا ہے بعض کہتے ہیں کہ امنیاتوہو سے نبی کی خیرات مراد ہے امانی یعنی پڑھتے ہیں لکھتے نہیں مجاہد کہتے ہیں کہ مشیدن چونے سے مضبوط کیا دوسرے کہتے ہیں کہ یستونا کہ معنی زیادتی کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی سخت پکڑتے ہیں وَهُدُوْ اِلَا تَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ دل میں اچھی بات ڈالی گئی ابن عباس کہتے ہیں کہ بِسَبَا بِن کہ معنی رسی کے ہیں جو چھت سے لگی تَزْحَلُوا کے معنی مشغول ہو جائے غافل ہو جائے عمر بن حفظ حفظ عمش ابو سوالح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم کو بلائے گا وہ لبائی کا ربنا وسعدائی کا کہتے ہوئے آئیں گے اللہ کے حکم سے فرشتہ پکارے گا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے دوزخ کے لئے لاؤو حضرت آدم کہیں گے کتنے آدمی لاؤو فرشتہ کہے گا ہزار میں سے نو سو نینانوے لاؤو یہ وقت ہوگا کہ خاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے جوان بڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَتَرَنْ نَاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سن کر صحابہ کے چہرے خوف سے زرد ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تسکین کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کیوں اس قدر ڈرتے ہو یہ مقدار تو یاجوج ماجوج کے آدمیوں کی ہوگی اور ہزار میں سے ایک تم میں سے ہوگا جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ بال ہوتا ہے یا سیاہ بیل میں ایک سفید بال ہوتا ہے اور مجھ کو امید ہے کہ تم سارے بہشتیوں میں چوتھائی حصہ ہوگے اور باقی تین حصوں میں دوسری تمام امتیں ہوں گی یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم تہائی حصہ ہوں گے ہم نے پھر تکبیر بلند کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تم نصف ہوں گے ہم نے پھر تکبیر کہی ابو اسامہ آمش سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ یہ مشہور روایت ہے کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے نکال لو تو یہ حفظ کی روایت کے مطابق ہو جاتی ہے ابو معاویہ کی روایت میں سکرا مفرد آیا ہے اور قرآن میں بسکارا ہے اور یہی حمزہ اور قسائی کی قرآت ہے ابراہیم بن حارس یحییٰ بن ابو بکر اسرائیل ابو حسین سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص مدینہ ہمیں رہتا تھا اور وہ ایسا تھا کہ اگر اس کی بیوی کے لڑکا پیدا ہوتا اور اس کے جانور نر جنتے تو یہ کہتا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور اگر اس کے برعکس ہوتا تو کہتا کہ یہ دین بہت ہی خراب اور منحوس ہے کہ میرے ہاں مادہ پیدا ہوتے ہیں اور یہی شان نزول ہے مذکورہ بالہ آیت کا حجاج بن منحال حشیم ابو حاشم ابو مجلز قیس بن عباد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قسم کھا کر بیان کیا کہ یہ آیت حضانی خسمانق تاسمو فی ربیہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو اور ان کے مقابل شہباہ اور ولید کے متعلق جنگ بدر کے دن اس وقت نازل ہوئی جب کہ یہ جنگ کے لیے جا رہے تھے اس حدیث کو سفیان سوری نے ابو حاشم سے اور عثمان نے جریر سے اور وہ منصور سے اور وہ ابو حاشم سے اور وہ ابو مجلز سے روایت کرتے ہیں حجاج بن منحال معتمر بن سلیمان ان کے والد ابو مجلز قیس بن عباس حضرت علی بن عبی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قیامت کے دن میں پہلا شخص ہوں گا کہ اللہ تعالی کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا قیس کا بیان ہے کہ یہ آیات حضانی خس مانک تاسامو فی ربیہم اپنے لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو بدر کے دن لڑائی کے لیے میدان میں نکلے تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہو اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی انہو مسلمانوں کی طرف سے اور کافروں کی طرف سے اطباہ شہباہ اور ولید نکلے تھے سورة مؤمنون کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن ایانہ کا بیان ہے کہ ترائقہ سے سات آسمان مراد ہیں لہا سابقونا کہ معنی ہے کہ پیش پیش ہوتے ہیں واجی لاہ ڈرنے والے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ہی ہاتو ہی ہاتو کا مطلب ہے دور ہے دور ہے فسعل آدین گنتی کرنے والوں سے پوچھو لنا کیبونا سیدھے راستہ سے مر جانے والے کالحونا ترش رو لوگ بعض کہتے ہیں سلالہ کے معنی بچہ اور نطفہ جنت اور جنون دیوانگی پاگلپن غصہ جھاگ یا پھین جس سے نفع نہ اٹھایا جائے یج آرون آواز بلند کریں گے جیسے گائے کی وہ آواز جو تکلیف کے وقت نکلتی ہے علا اعقابکم ایڑیوں کے بل لوٹ گئے عربوں کا مقولہ ہے رجعہ علا اقیبائی پیٹ پھیر کر چل دیا سامرا قصہ گو فسانہ گو یہ ساماری کی جمعہ ہے تسحرون جادو سے اندھے ہو رہے ہیں سورت نور کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یخ رجو من خلالی بادل کے پروں کے بیچ سے نکلتا ہے سنا برقی ہی اس کی بجلی کی روشنی مزعینین آجزی کرنے والا یہ مزعین کی جمع ہے سب کے ایک ہی معنی ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ سورت انزلناہا کہ معنی بیان کیا ہم نے اس کو اور دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ سورتوں کا مجموعہ کو قرآن اور سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے سے الگ ہے اور جو ملے ہوئے ہیں اس کو قرآن کہتے ہیں سعد بن عیاز سمالی کا بیان ہے کہ اس کو ابن شاہ نے وصل کیا ہے مشکاتو چراغ رکھنے کا تاق یہ حبشی زبان کا لفظ ہے بے شک ہمارے ذمہ قرآن کا پڑھوا دینا ہے تعلیف اکٹھا کرنا جب ہم پڑھ چکے تو آپ اس کی پیروی کریں قرآنہ کہ معنی ہم اس کو پڑھوا چکیں اللفناہ اکٹھا کریں اس کو اور قرآن کو فرقان بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ حق و باطل کو الہدہ الہدہ کرتا ہے اور اہلِ عرب عورت کے لیے کہتے ہیں کہ مَا قَرَعَتْ بِسَلَنْ قَتْتُو یعنی اس نے اپنے شکم میں بچہ کبھی نہیں رکھا ہے اور جو فَرَزْنَاہَا تشدید سے پڑھتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے مختلف فرائض اتارے اور جو فَرَزْنَاہَا بلا تشدید پڑھتے ہیں تو معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے تم پر اور روز قیامت تک آنے والوں پر فرض کیا مجاہد کہتے ہیں کہ اَوْتِفْ لِلَّذِينَ لَمْ يَزْهَرُ عَلَىٰ أَوْرَاتِ النِّسَائِ سے مراد وہ بچے ہیں جو ابھی عورتوں کی پردے کی باتوں سے آگاہ نہیں ہوئے شعبی کہتے ہیں اس سے وہ شخص مراد ہے جس میں قوت مردی نہ ہو اور تعووس کہتے ہیں کہ اس سے وہ احمق مراد ہے جو عورتوں سے بے پرواہ ہو یعنی خیال نہ ہو مجاہد کا بیان ہے کہ اُوْ لِلْ اِرْبَاح اسے کہتے ہیں کہ جو کھانے پینے کے سوا کچھ غرض نہ رکھے اور یہ ڈر نہ ہو کہ عورتوں کو ہاتھ لگائے گا اسحاق محمد بن یوسف اوزاعی زہری حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ امیر بن حارس آسم بن عدی کے پاس آیا جو کہ بنی عجلان کا سردار تھا اور کہنے لگا کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ ایک شخص کسی دوسرے آدمی کو اپنی بیوی سے زنا کرتے ہوئے دیکھے اگر اسے قتل کرتا ہے تو تم اسے قساس میں قتل کر دوگے تو پھر کیا کرے یہ بات تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو آسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسائل دریافت کرنے کو ناپسند فرمایا آسم نے جا کر عویمیر سے بیان کر دیا مگر عویمیر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہرگز باز نہیں آسکتا جب تک کہ اس مسئلہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا لوں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے دوسرے آدمی کو زنا کرتے دیکھے تو کیا کرے اگر وہ اسے قتل کرتا ہے تو تم اسے قساس میں قتل کر دوگے آخر کیا کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اور تمہاری بیویوں کے حق میں قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے اور لعان کا حکم دیا ہے تو عویمر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بیوی سے لعان کر لیا پھر آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اب میں اسے اپنے پاس رکھتا ہوں تو گویا اس پر ظلم کرتا ہوں اس لیے اسے تلاق دے دی اس کے بعد مرد اور عورت میں یہی طریقہ جاری ہو گیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا خیال رکھو اور دیکھو کہ اس عورت کا بچہ کس شکل کا پیدا ہوتا ہے اگر سامولے رنگ کالی آنکھ اور بھاری پندلیوں والا پیدا ہوا تو میں جان لوں گا کہ او ایمیر کا خیال بیوی کے متعلق ٹھیک تھا اور سرخ رنگ والا جیسا کہ او ایمیر کا رنگ ہے پیدا ہوا تو میں جانوں گا کہ او ایمیر نے بیوی پر جھوٹی توہمت لگائی ہے آخر جب عورت کا بچہ پیدا ہوا اور دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ کالی آنکھ والا سامولے رنگ اور بڑے سرین والا ہے لہٰذا بچے کو ماں کی نسبت سے منصوب کیا گیا سلمان بن دابود ابو ربی فلیح زہری سہل بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے زنا کرتے ہوئے دیکھے اور وہ اسے مار ڈالے تو تم لوگ اسے قتل کر دوگے یا اگر وہ نہ مارے تو پھر کیا کرے اس وقت اللہ کی طرف سے ان کے متعلق ملائنہ کی آیت نازل فرمائی گئی اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوامر سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملہ میں لعنت بھیجنے کا حکم نازل فرمایا ہے چنانچہ اوامر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ملائنہ کیا اور میں بھی اس وقت موجود تھا مگر پھر اوامر نے کہا اس سے میری تسلی نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق کا حکم دیا عورت اس وقت حاملہ تھی اوامر نے کہا یہ میرا نطفہ نہیں آخر لڑکا پیدا ہوا تو لوگوں نے اس کو ماں کی طرف منصوب کر دیا اس کے بعد میراس میں بیٹا ماں کا وارث ہوگا اور ماں بیٹے کی اور اسے اتنا حصہ ملے گا جو کتاب اللہ میں موجود ہے محمد بن بشار ابن ابی عدی حشام بن حسان اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو شریک بن سحما سے زنا کرنے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اتحام لگایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال گواہ لاؤ ورنہ تمہارے اوپر تحمت لگانے کی حد جاری کی جائے گی اس نے کہا اے اللہ کے رسول جب ہم سے کوئی اپنی بیوی کو زنا کرتا دیکھے تو گواہ کہاں تلاش کرتا پھرے یہ تو بہت دشوار ہے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ حد قذف جاری کی جائے حلال نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے میں سچا ہوں اور اللہ ضرور میرے معاملہ میں کوئی حکم نازل فرمائے گا اس وقت حضرت جبرائیل یہ آیت واللزین یرمون ازواجہم انکانا من الصادقین تک لے کر آئے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے عورت کو بلایا حلال بھی آئے اور لعان کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم دونوں میں سچا کون ہے اور ایک کی بات ضرور جھوٹی ہے پھر تم میں سے کوئی ہے جو توبہ کرے پھر وہ عورت کھڑی ہوئی اور چار مرتبہ اس طرح لعان کیا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں سچی ہوں اور پانچویں مرتبہ جب یہ کہنے لگی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی اور سخت بات ہے ایسا مت کہو کیونکہ اگر جھوٹ ہوا تو باعث عذاب ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں یہ سن کر وہ ہچکچائی اور گردن ڈال دی ہم نے سوچا کہ شاید یہ رجوع کرے گی مگر اس نے پانچویں دفعہ یہ کہتے ہوئے کہ کیا میں قوم پر دھبا لگاؤں گی وہ جملہ ادا کر ہی دیا حضور نے فرمایا دیکھتے رہو اگر بچہ سیاہ آنکھوں والا بھاری سرین اور موٹی پنڈیوں والا ہوا تو جان لینا کہ شریک بن سحمہ کا ہے تو عورت اسی طرح کا بچہ جنی آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے حکم لعان نہ آیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ میں اس کو کیسی سزا دیتا مقدم بن محمد یحیی قاسم بن یحیی عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی عمر نے اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگائی اور اس کے حمل کے متعلق کہا کہ یہ میرا نتفاہ نہیں ہے اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کا واقعہ ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا کہ لعان کرایا جائے دونوں نے لعان کیا اس کے بعد بچہ عورت کو دلا دیا اور شوہر و بیوی میں تفریق کرا دی ابو نعیم سفیان معمر زہری ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس نے سب سے پہلے اس تحمت کی ابتدا کی وہ شخص عبداللہ بن عبی بن سلول ہے کہ یہ آیت مذکورہ اس کے حق میں نازل ہوئی تھی یحییٰ بن بکیر لیس یونس ابن شہاب ارواح بن زبیر سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ میں جاتے وقت اپنی بیویوں کے نام کا قرآن ڈالتے تھے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے چنانچہ غزوہ بنی مستلق پر جاتے وقت جب قرآن ڈالا گیا تو میرا نام نکل آیا اور میں آپ کے ساتھ گئی یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے میں ایک ہودج میں سوار رہا کرتی تھی اور اگر اترنے کی ضرورت ہوتی تو ہودج کے سمیت اتاری جاتی تھی غرض ہم اسی طرح سفر کرتے رہے یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی سے فارغ ہو کر واپس آئے اور جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک رات یہ اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا میں یہ حکم سن کر اٹھی اور لشکر سے دور رفع حاجت کے لیے چلی گئی فارغ ہو کر لوٹی تو خیال آیا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا ہے میں اس کو تلاش کرنے لگی مجھے تلاش کرنے میں دیر لگ گئی اس درمیان میں وہ لوگ آ گئے جو میرا ہودج اٹھا کر مجھے اونٹ پر سوار کیا کرتے تھے انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور یہ سمجھے کہ میں ہودج میں بیٹھی ہوں کیونکہ اس وقت عورتیں ہلکی اور مہنتی ہوا کرتی تھیں کیونکہ بہت کم کھاتی تھیں لہٰذا ان کو ہودج کے ہلکے اور بھاری ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوا اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی غرض وہ ہودج لاد کر چلے گئے مجھے ہار تلاش کرنے میں اتنی دیر لگ گئی کہ جب واپس آئی ہوں تو وہاں لشکر کا نام و نشان بھی نہیں تھا نہ کوئی انسان کہ جس سے بات کی جائے میں اسی جگہ جہاں کے رات ہو رہی تھی اس خیال سے بیٹھ گئی کہ جب آپ مجھے نہیں دیکھیں گے تو اس جگہ ضرور تلاش کرنے آئیں گے مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی اور میں جھونکے کھانے لگی لشکر کے پیچھے ایک آدمی گری پڑی چیز کی خبر رکھنے والا بھی تھا جس کا نام صفوان بن معطل سلمی تھا وہ پھرتا پھراتا اس جگہ آیا جہاں میں موجود تھی اس نے مجھے پیچان لیا کیونکہ پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا تو وہ بلند آواز سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے لگا اس کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراں دوبتہ سے موہ چھپا لیا اللہ کی قسم اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی اور نہ میں نے اس کے موہ سے سوائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے کوئی اور کلمہ سنا اس کے بعد اس نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور اس کے پاؤں کو پاؤں سے دبائے رکھا میں اونٹنی پر سوار ہو گئی اور وہ غریب پیدل چلا اور اونٹنی کو ہانکتا رہا آخر میں لشکر میں اس وقت پہنچی جبکہ دھوپ بہت تیز ہو چکی تھی اور بہت سخت تھی کافلہ کے بعض لوگوں نے مجھے متہم کیا اور اپنی آقبت خراب کر لی ان میں پہلا شخص عبداللہ بن عبی بن سلول تھا مدینہ میں آ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک ماہ تک برابر بیمار پڑی رہی اور لوگ یہ خبر برابر مشہور کرتے رہے اور مجھے اس واقعہ کے متعلق کوئی علم نہیں تھا البتہ یہ چیز ضرور تکلیف دے تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کیسی محبت مجھ سے نہیں کرتے تھے صرف اتنا علم تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دیکھنے اور حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لاتے اور حال دریافت کر کے فوراں واپس تشریف لے جاتے آپ کے اس وطیرہ سے میں نے خیال کیا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں ایک ماہ کے بعد جب میں کچھ تندرست ہو گئی تو ایک دن ام مستح کو اپنے ساتھ لے کر رفع حاجت کے لیے مناسع کی طرف گئی کیونکہ ہم لوگ حاجت رفع کرنے کے لیے جنگل ہی کی طرف جاتے تھے اور رات کے وقت ہی باہر نکلتے تھے یہ اس زمانہ کی بات ہے جبکہ گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے اور بدبو کی وجہ سے نہیں بناتے تھے یہ رسم عربوں میں عرصہ سے چلی آ رہی تھی غرض واپس آتے ہوئے راستہ میں ام مستح کا پاؤں چادر میں علج کر رہ گیا اور وہ گرنے کے قریب ہو گئی اور کہنے لگی کہ مستح مرے میں نے کہا یہ کیا کہتی ہے مستح تو بدر کی جنگ میں شریک تھا اور تم اسے برا کہتی ہو اور کوستی ہو ام مستح نے کہا کہ تم بہت سیدھی اور بھولی ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے میں نے کہا بتاؤ تو وہ کیا باتیں کہتا ہے اس وقت ام مستح نے مجھے اس جھوٹ بہتان اور اتحام کی ساری باتیں بتائیں ایک تو میں پہلے ہی سے بیمار تھی پھر جب یہ سنا تو اور بیمار ہو گئی واپس گھر میں آئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کو آئے تو دور سے ہی سلام کے بعد حال پوچھا میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں ذرا اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں میرا خیال تھا کہ میں ان سے جا کر پوچھوں گی کہ یہ کیا مصیبت ہے اور کیسا توفان اٹھایا گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی آئی اور والدہ سے جا کر دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں والدہ نے جواب دیا کہ اے میری بیٹی تم اتنا غم مت کرو اللہ کی قسم اکثر ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ مرد کے پاس کوئی حسین بیوی ہوتی ہے اور وہ مرد کو محبوب بھی ہوتی ہے تو اس کی دوسری بیویاں اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے لوگوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی اور آپ ان کو معمولی خیال کرتی ہیں میں اس رات کو برابر روتی رہی نہ نیند آئی اور نہ ہی آنسو تھمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلایا تاکہ مجھے چھوڑ دینے کا مشورہ کریں اس لیے کہ وحی آنے میں دیر ہو رہی تھی حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہ اہلِ بیعت سے محبت کرتے تھے کہا کہ اے اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت نیک ہیں اور ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو بری ہو مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں فکر کرتے ہیں اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی تو نہیں ڈالی ہے بہت سی نیک عورتیں اور موجود ہیں آپ اس معاملہ میں بری راہ اللونڈی سے بھی تریافت کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا کر دریافت فرمایا کہ اے بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی ایسی بات کو جانتی ہو جس سے تمہیں کچھ شباہ گزرا ہو بری راہ نے جواب دیا اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جسے چھپاؤں ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر دھولی اور سیدھی سادھی ہیں یہاں تک کہ آٹا گوند کر ویسے ہی چھوڑ کر سو رہتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے اس کے بعد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ کوئی ہے جو عبداللہ بن عبی بن سلول سے اس بات کا بدلہ لے کہ اس نے تحمت لگا کر مجھے رنج پہنچایا ہے اور میرے اہلِ بیعت کو بھی تکلیف میں ڈالا ہے اللہ گواہ ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اچھائی کے سوا کوئی برائی نہیں جانتا اور تحمت لگانے والوں نے اسے متہم کیا ہے جس کی برائی کبھی دیکھی نہیں گئی اور وہ شک ہمیشہ میرے ہمراہ گھر جاتا تھا آخر حضرت سعد بن معاذ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اس سے بدلہ لوں گا اگر وہ قبیلہ اوس سے بھی تعلق رکھتا ہے تب بھی میں اسے تہے تیغ کر دوں گا اور اگر ہمارے بھائی قبیلہ خضرج سے ہے تو پھر جو آپ سزا تجویز فرمائیں گے وہ دی جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر قبیلہ خضرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے حالانکہ یہ آج سے پہلے نیک اور سوالے تھے مگر خضرج کا نام سن کر انہیں حمیت قومی نے ستایا اور سعاد بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے اللہ کی قسم ہے کہ تم اس کو نہیں مار سکتے ہو اس کے بعد سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے چچہ زاد بھائی اسید بن حزیر کھڑے ہوئے اور سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے ہم ضرور اس کو ماریں گے تم منافق معلوم ہوتے ہو اسی لیے تم منافق کی حمایت کرتے ہو غرض کے دونوں طرف سے سخت کلامی ہونے لگی ممکن تھا کہ جنگ کی نوبت آ جاتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خاموش کرنے لگے آخر سب خاموش ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں اس دن بھی روتی رہی اور مجھے نیند نہیں آتی تھی میں دو دن ایک رات برابر روتی رہی تو صبح میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو میرے پاس آئے اور اس خیال سے کہ کہیں روتے روتے میرا دل نہ پھٹ جائے وہ میرے پاس ابھی بیٹھے ہی تھے کہ انساریہ عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے اندر بلا لیا وہ آئی اور میرے ساتھ مل کر رونے لگی اس کے بعد فوراً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور میرے قریب بیٹھ گئے حالانکہ تحمت والے دن سے آج تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک مہینہ گزر چکا تھا کہ کوئی وحی بھی میرے معاملہ کے بارے میں آپ کو نہیں آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشہاد اللہ الہ الا اللہ یعنی میں اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تمہاری وجہ سے مجھے بہت رنج اور تکلیف پہنچی ہے اگر تم بے کسور ہو تو تمہاری برات اور صفائی کے لیے اللہ تعالی ضرور کوئی نہ کوئی حکم نازل فرمائے گا اور اگر تم سے واقعی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالی سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے قصور پر نادم ہو کر توبہ ہو استقفار کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس پر عنایت فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خاموش ہوئے اور اپنی بات پوری کر لی تو میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے اور میرے آنسو بلکل خوشک ہو چکے تھے میرے والد نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے انہوں نے بھی کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں آخر میں خود ہی بولی حالانکہ میں کم عمر تھی اور قرآن بھی اچھی طرح یاد نہیں ہوا تھا میں نے کہا کہ لوگوں کے کہنے سے آپ کے دلوں میں جو بات بیٹھ گئی ہے آپ نے اسے سچ جان لیا ہے اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا اور اگر اقرار کر لوں تو اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں مگر آپ سچا خیال کریں گے اللہ کی قسم مجھے سوائے اس مثال کے کوئی مثال یاد نہیں آئی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَعْسِفُونَ یعنی میں اچھی طرح سبر کروں گا اور اللہ تعالی مددگار ہے جو تم بیان کرتے ہو اس کے بعد میں نے اپنا موہ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی اور یہ خیال کرنے لگی کہ میں اس تحمت سے پاک ہوں اور اللہ ضرور میری نجات و برات کے لیے حکم ظاہر فرمائے گا ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا تھا کہ بھلا میں اس قابل کہاں ہوں کہ میرے لیے وحی نازل کی جائے ہاں یہ ہوگا کہ اللہ تعالی خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملہ کی نجات و برات دکھا دے گا اللہ گواہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی جانے کا قصد بھی نہیں کیا تھا اور گھر کے دوسرے لوگ بھی سب اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی پسینہ گرنے لگا اور وحی کی پوری کیفیت تاری ہو گئی اگرچہ سخت سردی کے دن تھے مگر وحی کے بوجھ سے موتیوں کی طرح پسینہ کے کترے آپ کی پیشانی سے گر رہے تھے جب وحی نازل ہو چکی تو آپ مسکرائے اور سب سے پہلے بات فرمائی کہ اے عائشہ اللہ نے تم کو اس گناہ کے الزام سے بری کر دیا میری والدہ نے کہا کہ جاؤ جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا کہ میں تو صرف اپنے اللہ ہی کا شکریہ ادا کروں گی اس کے بعد آپ نے یہ آیات پڑھیں کہ اِنَّ الَّذِينَ جَاعُوا بِالْعِفْقِ اُسْبَاتُمْ مِنْكُمْ سے رَعُوْفُ الرَّحِیمْ تَكْ یعنی دس آیات تک پھر میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں مستح بن اساسا کی وربت اور قرابت کی وجہ سے اسے نفطہ دیا کرتا تھا مگر اب میں ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس نے آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بدنام کیا ہے اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ وَلَا يَعْتَلِ اُولُ الْفَضْلِ سے غفور الرحیم تک یعنی صاحبِ مال لوگوں کو نہ چاہیے کہ وہ کسی وجہ سے اس بات کی قسم کھا لیں وہ غریب رشتہ داروں اور محتاجوں کو کوئی نانو نفقہ نہیں دیں گے بلکہ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور ان کی خطا سے در گزر کریں کیا ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالی انہیں بخش دے اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو بخش دے میں اب آئندہ نفقہ بند نہیں کروں گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی انہا سے بھی پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کیسی ہے وہ یہی کہا کرتی تھی کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں حضرت زینب ہی میرے برابر کی تھی اور مجھ سے بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی مگر اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا اور ان کی بہن حمناہ بنت جہش اپنی بہن کے لیے جھگڑا کرنے لگی پھر جس طرح دوسرے بہتان باندھنے والے ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاکت میں پڑے یحییٰ بن بکیر لیس یونس ابن شہاب اور واہ بن زبیر سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ میں جاتے وقت اپنی بیویوں کے نام کا قرآہ ڈالتے تھے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے چنانچہ غزوہ بنی مستلق پر جاتے وقت جب قرآہ ڈالا گیا تو میرا نام نکل آیا اور میں آپ کے ساتھ گئی یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے میں ایک ہودج میں سوار رہا کرتی تھی اور اگر اترنے کی ضرورت ہوتی تو ہودج کے سمیت اتاری جاتی تھی غرض ہم اسی طرح سفر کرتے رہے یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی سے فارغ ہو کر واپس آئے اور جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک رات یہ اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا میں یہ حکم سن کر اٹھی اور لشکر سے دور رفع حاجت کے لیے چلی گئی فارغ ہو کر لوٹی تو خیال آیا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا ہے میں اس کو تلاش کرنے لگی مجھے تلاش کرنے میں دیر لگ گئی اس درمیان میں وہ لوگ آ گئے جو میرا ہوتج اٹھا کر مجھے اونٹ پر سوار کیا کرتے تھے انہوں نے ہوتج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور یہ سمجھے کہ میں ہوتج میں بیٹھی ہوں کیونکہ اس وقت عورتیں ہلکی اور مہنتی ہوا کرتی تھیں کیونکہ بہت کم کھاتی تھیں لہٰذا ان کو ہوتج کے ہلکے اور بھاری ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوا اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی غرض وہ ہوتج لاد کر چلے گئے مجھے ہار تلاش کرنے میں اتنی دیر لگ گئی کہ جب واپس آئی ہوں تو وہاں لشکر کا نام و نشان بھی نہیں تھا نہ کوئی انسان کہ جس سے بات کی جائے میں اسی جگہ جہاں کے رات ہو رہی تھی اس خیال سے بیٹھ گئی کہ جب آپ مجھے نہیں دیکھیں گے تو اس جگہ ضرور تلاش کرنے آئیں گے مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی اور میں جھونکے کھانے لگی لشکر کے پیچھے ایک آدمی گری پڑی چیز کی خبر رکھنے والا بھی تھا جس کا نام صفوان بن معطل سلمی تھا وہ پھرتا پھراتا اس جگہ آیا جہاں میں موجود تھی اس نے مجھے پہچان لیا کیونکہ پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا تو وہ بلند آواز سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے لگا اس کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراں دوبتہ سے موہ چھپا لیا اللہ کی قسم اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی اور نہ میں نے اس کے موہ سے سوائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے کوئی اور کلمہ سنا اس کے بعد اس نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور اس کے پاؤں کو پاؤں سے دبائے رکھا میں اونٹنی پر سوار ہو گئی اور وہ غریب پیدل چلا اور اونٹنی کو ہانکتا رہا آخر میں لشکر میں اس وقت پہنچی جبکہ دھوپ بہت تیز ہو چکی تھی اور بہت سخت تھی کافلہ کے بعض لوگوں نے مجھے متہم کیا اور اپنی آقبت خراب کر لی ان میں پہلا شخص عبداللہ بن عبی بن سلول تھا مدینہ میں آ کر میں بیمار ہو گئی اور ایک ماہ تک برابر بیمار پڑی رہی اور لوگ یہ خبر برابر مشہور کرتے رہے اور مجھے اس واقعہ کے متعلق کوئی علم نہیں تھا البتہ یہ چیز ضرور تکلیف دے تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کسی محبت مجھ سے نہیں کرتے تھے صرف اتنا علم تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دیکھنے اور حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لاتے اور حال دریافت کر کے فوراں واپس تشریف لے جاتے آپ کے اس وطیرہ سے میں نے خیال کیا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں ایک ماہ کے بعد جب میں کچھ تندرست ہو گئی تو ایک دن ام مستح کو اپنے ساتھ لے کر رفع حاجت کے لیے مناسع کی طرف گئی کیونکہ ہم لوگ حاجت رفع کرنے کے لیے جنگل ہی کی طرف جاتے تھے اور رات کے وقت ہی باہر نکلتے تھے یہ اس زمانہ کی بات ہے جبکہ گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے اور بدبو کی وجہ سے نہیں بناتے تھے یہ رسم عربوں میں عرصہ سے چلی آ رہی تھی غرض واپس آتے ہوئے راستہ میں ام مستح کا پاؤں چادر میں علج کر رہ گیا اور وہ گرنے کے قریب ہو گئی اور کہنے لگی کہ مستح مرے میں نے کہا یہ کیا کہتی ہے مستح تو بدر کی جنگ میں شریک تھا اور تم اسے برا کہتی ہو اور کوستی ہو ام مستح نے کہا کہ تم بہت سیدھی اور بھولی ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے میں نے کہا بتاؤ تو وہ کیا باتیں کہتا ہے اس وقت ام مستح نے مجھے اس جھوٹ بہتان اور اتحام کی ساری باتیں بتائیں ایک تو میں پہلے ہی سے بیمار تھی پھر جب یہ سنا تو اور بیمار ہو گئی واپس گھر میں آئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کو آئے تو دور سے ہی سلام کے بعد حال پوچھا میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں ذرا اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں میرا خیال تھا کہ میں ان سے جا کر پوچھوں گی کہ یہ کیا مسئبت ہے اور کیسا طوفان اٹھایا گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی آئی اور والدہ سے جا کر دریافت کیا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں والدہ نے جواب دیا کہ اے میری بیٹی تم اتنا غم مت کرو اللہ کی قسم اکثر ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ مرد کے پاس کوئی حسین بیوی ہوتی ہے اور وہ مرد کو محبوب بھی ہوتی ہے تو اس کی دوسری بیویاں اس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں میں نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے لوگوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی اور آپ ان کو معمولی خیال کرتی ہیں میں اس رات کو برابر روتی رہی نہ نیند آئی اور نہ ہی آنسو تھمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہو کو بلایا تاکہ مجھے چھوڑ دینے کا مشورہ کریں اس لیے کہ وحی آنے میں دیر ہو رہی تھی حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہو نے جو کہ اہلِ بیعت سے محبت کرتے تھے کہا کہ اے اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہو بہت نیک ہیں اور ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو بری ہو مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں فکر کرتے ہیں اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی تو نہیں ڈالی ہے بہت سی نیک عورتیں اور موجود ہیں آپ اس معاملہ میں بری راہ اللونڈی سے بھی دریافت کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلوا کر دریافت فرمایا کہ اے بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی ایسی بات کو جانتی ہو جس سے تمہیں کچھ شباہ گزرا ہو بری راہ نے جواب دیا اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جسے چھپاؤں ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر بھولی اور سیدھی سادھی ہیں یہاں تک کہ آٹا گوند کر ویسے ہی چھوڑ کر سو رہتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا لیتی ہے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ کوئی ہے جو عبداللہ بن عبی بن سلول سے اس بات کا بدلہ لے کہ اس نے تحمت لگا کر مجھے رنج پہنچایا ہے اور میرے اہلِ بیعت کو بھی تکلیف میں ڈالا ہے اللہ گواہ ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اچھائی کے سوا کوئی برائی نہیں جانتا اور تحمت لگانے والوں نے اسے متہم کیا ہے جس کی برائی کبھی دیکھی نہیں گئی اور وہ شخص ہمیشہ میرے ہمراہ گھر جاتا تھا آخر حضرت سعید بن معاذ انساری رضی اللہ تعالی عنہو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اس سے بدلہ لوں گا اگر وہ قبیلہ اوس سے بھی تعلق رکھتا ہے تب بھی میں اسے تہے تیغ کر دوں گا اور اگر ہمارے بھائی قبیلہ خضرج سے ہے تو پھر جو آپ سزا تجویز فرمائیں گے وہ دی جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر قبیلہ خضرج کے سردار سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہو کھڑے ہوئے حالانکہ یہ آج سے پہلے نیک اور سوالے تھے مگر خضرج کا نام سن کر انہیں حمیت قومی نے ستایا اور سعید بن معاز رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے اللہ کی قسم ہے کہ تم اس کو نہیں مار سکتے ہو اس کے بعد سعید رضی اللہ تعالی عنہو کے چچہ زاد بھائی اسید بن حزیر کھڑے ہوئے اور سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے ہم ضرور اس کو ماریں گے تم منافق معلوم ہوتے ہو اسی لیے تم منافق کی حمایت کرتے ہو غرض کے دونوں طرف سے سخت کلامی ہونے لگی ممکن تھا کہ جنگ کی نوبت آ جاتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خاموش کرنے لگے آخر سب خاموش ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں اس دن بھی روتی رہی اور مجھے نیند نہیں آتی تھی میں دو دن ایک رات برابر روتی رہی تو صبح میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو میرے پاس آئے اور اس خیال سے کہ کہیں روتے روتے میرا دل نہ پھٹ جائے وہ میرے پاس ابھی بیٹھے ہی تھے کہ انساریہ عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے اندر بلا لیا وہ آئی اور میرے ساتھ مل کر رونے لگی اس کے بعد فوراً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور میرے قریب بیٹھ گئے حالانکہ تحمت والے دن سے آج تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک مہینہ گزر چکا تھا کہ کوئی وحی بھی میرے معاملہ کے بارے میں آپ کو نہیں آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشہاد اللہ الہ الا اللہ یعنی میں اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تمہاری وجہ سے مجھے بہت رنج اور تکلیف پہنچی ہے اگر تم بے کسور ہو تو تمہاری برات اور صفائی کے لیے اللہ تعالی ضرور کوئی نہ کوئی حکم نازل فرمائے گا اور اگر تم سے واقعی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالی سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے قصور پر نادم ہو کر توبہ ہو استقفار کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس پر عنایت فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خاموش ہوئے اور اپنی بات پوری کر لی تو میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے اور میرے آنسو بلکل خوشک ہو چکے تھے میرے والد نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے انہوں نے بھی کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں آخر میں خود ہی بولی حالانکہ میں کم عمر تھی اور قرآن بھی اچھی طرح یاد نہیں ہوا تھا میں نے کہا کہ لوگوں کے کہنے سے آپ کے دلوں میں جو بات بیٹھ گئی ہے آپ نے اسے سچ جان لیا ہے اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا اور اگر اقرار کر لوں تو اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں مگر آپ سچا خیال کریں گے اللہ کی قسم مجھے سوائے اس مثال کے کوئی مثال یاد نہیں آئی کہ جو حضرت یوسف علیہ وآلہ وسلم اسلام کے والد کی مثال ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا فَسَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَعْسِفُونَا یعنی میں اچھی طرح سبر کروں گا اور اللہ تعالی مددگار ہے جو تم بیان کرتے ہو اس کے بعد میں نے اپنا موہ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی اور یہ خیال کرنے لگی کہ میں اس تحمت سے پاک ہوں اور اللہ ضرور میری نجات و برات کے لیے حکم ظاہر فرمائے گا ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا تھا کہ بھلا میں اس قابل کہاں ہوں کہ میرے لیے وحی نازل کی جائے ہاں یہ ہوگا کہ اللہ تعالی خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملہ کی نجات و برات دکھا دے گا اللہ گواہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی جانے کا قصد بھی نہیں کیا تھا اور گھر کے دوسرے لوگ بھی سب اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی پسینہ گرنے لگا اور وحی کی پوری کیفیت تاری ہو گئی اگرچہ سخت سردی کے دن تھے مگر وحی کے بوجھ سے موتیوں کی طرح پسینہ کے کترے آپ کی پیشانی سے گر رہے تھے جب وحی نازل ہو چکی تو آپ مسکرائے اور سب سے پہلے بات فرمائی کہ اے آئیشہ اللہ نے تم کو اس گناہ کے الزام سے بری کر دیا میری والدہ نے کہا کہ جاؤ جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا کہ میں تو صرف اپنے اللہ ہی کا شکریہ ادا کروں گی اس کے بعد آپ نے یہ آیات پڑھیں کہ اِنَّ اللَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ سے رعوف الرحیم تک یعنی دس آیات تک پھر میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں مستح بن اساساہ کی مربط اور قرابت کی وجہ سے اسے نفطہ دیا کرتا تھا مگر اب میں ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بدنام کیا ہے اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ وَلَا يَعْتَلِي أُولُ الْفَضْلِي سے غفور الرحیم تک یعنی صاحبِ مال لوگوں کو نہ چاہیے کہ وہ کسی وجہ سے اس بات کی قسم کھا لیں وہ غریب رشتہ داروں اور محتاجوں کو کوئی نانو نفقہ نہیں دیں گے بلکہ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور ان کی خطا سے در گزر کریں کیا ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالی انہیں بخش دے اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو بخش دے میں اب آئندہ نفقہ بند نہیں کروں گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی ہے وہ یہی کہا کرتی تھی کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں حضرت زینب ہی میرے برابر کی تھی اور مجھ سے بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی مگر اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا اور ان کی بہن حمناہ بنت جہش اپنی بہن کے لیے جھگڑا کرنے لگی پھر جس طرح دوسرے بہتان باندھنے والے ہلاک ہوئے یہ بھی ہلاکت میں پڑے محمد بن قصیر سلیمان حسین ابو وائل مسروق امہ رومان حضرت عائشہ کی والدہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگائی گئی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی ابراہیم بن موسیٰ حشام ابن جریج حضرت ابن ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو از تعلقونہ بیال سیناتکم لام کے کسراہ کے ساتھ پڑھتے سنا ہے محمد بن مسنہ یہیہ بن سعید بن ابی حسین ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی یعنی عالم نزع تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ملنے کی اجازت مانگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ تعمل کیا اس خوف سے کہ وہ میری تعریف کریں گے آخر سب نے کہا کہ اجازت دینا چاہیے کہ یہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ زاد بھائی ہیں اور بہت نیک ہیں ابن عباس آئے اور حال دریافت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں نیک ہوں تو اچھی ہوں ابن عباس نے کہا کہ آپ ضرور اچھی ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں آپ نے بجز تمہارے کسی کمواری سے شادی نہیں کی آپ کے حق میں اللہ نے آیات نازل کی اس کے بعد حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس آئے تھے اور بہت تعریف کر رہے تھے مگر مجھے تو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں گمنام اور بھولی بسری ہوتی محمد بن مسنہ عبدالوحاب بن عبد المجید ابن عون حضرت قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگی اور پہلے کی مثل روایت کی مگر نسین منسین کے لفظ ذکر نہیں کیے محمد بن یوسف سفیان عمش ابو زحا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے شاعر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے کہا تم ایسے شخص کو کیوں آنے دیتی ہو انہوں نے کہا کیا اسے بڑا عذاب نہیں لگا سفیان نے کہا یعنی آنکھوں سے اندھا ہو گیا پھر حضرت حسان نے یہ شعر پڑھا آقلا ہے پاک دامن ہر عیب سے پاک اور نیک بخت ہے وہ صباح کرتی ہے بھوکی اور بے گناہ کا گوشت نہیں کھاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیکن تم ایسے نہیں ہو محمد بن بشار ابن ابی عدی شعیب عمش ابی زہا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسان شاعر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں یہ شعر پڑھا یعنی آقلہ ہے پاک دامن ہے اور نیک بخت ہے صباح کرتی ہے بھوکی مگر بے گناہ کا گوشت نہیں کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم تو ایسے نہیں ہو میں نے عرض کیا آپ ایسے آدمی کو کیوں آنے دیتی ہیں جس کے لئے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے آخر آیت تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اندھے ہونے سے زیادہ اور کیا عذاب ہوگا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کفار کو جواب دیتے تھے اللہ تعالی کا قول کہ جب لوگ بے حیائی کی باتیں پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کو دنیا و آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہوگا اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا اللہ بڑا مہربان اور رحم والا ہے تشیعو کے معنی ہیں پھیلے اور ظاہر ہو جائے ابو اسامہ حشام بن عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت لوگوں نے میرے متعلق جھوٹا الزام مشہور کیا اور مجھے اس کا صحیح حال معلوم نہ تھا لہذا ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا کلمہ تشہد کے بعد اللہ کی حمد و سنا بیان کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھے ان لوگوں کے متعلق مشورہ دو جنہوں نے میری بیوی کو اتحام لگایا ہے اللہ گواہ ہے کہ میں نے آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے اور جس کے ساتھ اسے متحم کیا گیا ہے اس میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہے وہ ہمیشہ ہم میرے ساتھ گھر میں آتا اور جاتا ہے سفر میں بھی میرے ہی ہمراہ رہتا ہے یہ بات سن کر قبیلہ عوض کے سردار سعد بن معاز کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ حکم دیجئے تو تحمت لگانے والے کی گردن مار دوں اس کے بعد قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ اٹھے اور کہنے لگے کہ تو نے غلط کہا ہے اگر یہ تحمت لگانے والے خزرج کے لوگ ہیں تو تو انہیں کبھی نہیں مار سکتا اس کے بعد دونوں قبیلوں میں تقرار شروع ہو گئی اور مجھے کچھ واقفیت نہ تھی اس کے بعد میں شام کو ام مستح کے ساتھ جنگل میں رفع حاجت کو گئی راستہ میں ام مستح کے پاؤں میں چادر علج گئی اس نے کہا مستح حلاق ہو میں نے کہا اپنے بیٹے کو کیوں کوستی ہے اس نے پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کوسا میں نے ذرا جھڑک کر وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے اسے کوستی ہوں میں نے کہا میری وجہ سے کیا مطلب تو اس نے کہا کہ وہ بھی تحمت لگانے والوں میں شامل ہے میں نے پوچھا کیا یہ بات مشہور ہو گئی ہے اس نے کہا اچھی طرح میں جلزی سے گھبرائی ہوئی اپنے گھر آئی اور یہ بھی بھول گئی کہ کہاں گئی تھی اور کہاں سے آئی ہوں بس بیمار پڑ گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں تو آپ نے ایک غلام کو میرے ہمراہ کر دیا جب میں گھر آئی تو میری والدہ امہ رومان نیچے تھی اور میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو گھر کے اوپر کچھ پڑھنے میں مشروف تھے ماں نے پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا میں نے بہتان کا تمام واقعہ سنا دیا مگر انہیں میری طرح بہت زیادہ رنج نہیں ہوا اور کہا اے میری بیٹی تو اتنی فکر کیوں کرتی ہے تو اپنے آپ کو سنبھال ایسا تو ہوتا چلا آیا ہے جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت بیوی ہوتی ہے جس سے مرد کو محبت ہوتی ہے اور اس کی سوکنے بھی ہوتی ہیں تو وہ اس پر حسد کرتی ہیں اور تراہ تراہ کی باتیں بناتی ہیں غرض میری ماں پر اس طوفان کا وہ صدمہ نہیں ہوا جیسا صدمہ مجھے ہوا میں نے پوچھا کیا اس قصہ کی خبر والد کو بھی ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے کہا ہاں ان کو بھی خبر ہے اس کے بعد میں رونے لگی میری آواز سن کر والد بھی نیچے آ گئے اور رونے کی وجہ پوچھی تو ماں نے کہا اس تحمت کے خیال سے روتی ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی بس تم اپنے گھر چلی جاؤ میں گھر آ گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور میری باندی سے میرے حالات دریافت کیے باندی نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی قسم اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہے صرف یہ بھولی بھالی اور سیدھی سادھی ہیں آٹا گھوند کر چھوڑ دیتی ہیں اور بکری آ کر کھا لیتی ہے آپ کے اصحاب میں سے بعض نے لونڈی کو ڈانٹ کر کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچ سچ کیوں نہیں کہہ دیتی تو اس نے کہا سبحان اللہ میں ان کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار سونے کی ڈلی کو جانتا ہے یہ خبر صفوان کو بھی ہوئی تو اس نے کہا سبحان اللہ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے میں نے کسی عورت کے موہ کو بری نیت سے نہیں دیکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ صفوان اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے دوسرے دن میرے والدین میرے گھر آئے اور بیٹھے رہے یہاں تک کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے عصر کی نماز ہو چکی تھی میرے ماں باپ مجھے پکڑے ہوئے تھے بوجہ رونے اور بیماری کے ایک انساریہ عورت بھی آئی ہوئی تھی اور بیٹھی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا اے عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کی طرف توبہ کرو اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے میں نے کہا آپ اس عورت کے سامنے مجھے ایسی بات فرما رہے ہیں اس بات کا تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا پھر اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو نصیحت فرمائی میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ میری طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں تو انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں پھر میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا کہ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیا جواب دوں آخر میں نے اللہ تعالی کی حمد و سنا کے بعد عرض کیا کہ اللہ کی قسم اگر میں یہ کہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے اور اللہ کو گواہ کروں تب بھی آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے دلوں میں لوگوں کی باتیں گھر کر چکی ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے ایسا ہو گیا ہے اور اللہ تعالی کو علم ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا لیکن آپ سب یقین کر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہاں اب اس نے اقرار کر لیا ہے در حقیقت میری اور آپ کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ فَسَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَعْسِفُونَا یعنی میں اچھی طرح سبر کروں گا اور اللہ تعالی مددگار ہے جو تم بیان کرتے ہو اس کے فوراً بعد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی وحی کے بعد آپ خوش ہو کر فرمانے لگے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تم کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے تمہاری براعت اور نجات کا حکم نازل فرمایا ہے اس وقت اس قیال سے مجھے بہت ملال ہوا کہ دیکھو میری بات سے ان کو یقین نہیں آیا پھر میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا واللہ میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی اور نہ شکریہ ادا کروں گی میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس نے مجھے براعت کی بشارت سنائی ورنہ تم نے افواح کو سن کر یقین ہی کر لیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ نے اس قصہ میں زینب بنت جہش کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی محفوظ رکھا انہوں نے میرے متعلق بجز خیر کے اور کچھ نہیں کہا مگر ان کی بہن حمناح تحمت لگانے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئی تحمت لگانے والوں میں یہ لوگ شامل تھے مستح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور منافق عبداللہ بن عبی بن سلول اور یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ گھڑا کرتا تھا اور اس بہتان کی ابتداء اس کی اور حمناح کی طرف سے ہوئی جبکہ وحی وغیرہ آ چکی تو میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب میں مستح کو نان و نفقہ وغیرہ نہیں دوں گا تو اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا يَعْتَلِي اُولُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ یعنی صاحبِ مال و استطاعت یعنی ابو بکر قسم نہ کھائیں کہ ہم مساکین اور قرابتداروں یعنی مستح کو نہیں دیں گے آخر آیت غفور الرحیم تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے اس کے علاوہ وہ اسی طرح مستح کو نفقہ وغیرہ دینے لگے جیسے کہ پہلے دیتے تھے ابو نعیم ابراہیم بن نافع حسن بن مسلم صفیہ بنت شہباہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَذْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا یعنی مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سینوں پر اڑھنیاں ڈالے رہا کریں تو مہاجرین کی عورتوں نے اپنے تہ بندوں کے کنارے پھاڑ کر اپنے سینوں کو چھپا لیا صورت فرقان کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباس کہتے ہیں کہ حبائن منصورا کہ معنی ہے وہ چیز جو ہوا کے ساتھ آئے جیسے گرد و غبار مَدَّ الزِّلَّا صبح صادق سے تلوعِ آفتاب تک وقت ساکِنن ہمیشہ عَلَيْهِ دَلِيلًا کے معنی آفتاب کا نکلنا خِلْفَةً وہ کام جو رات کو رہ جائے اور دن کو پورا کیا جائے اور اگر دن کو رہ جائے تو رات کو پورا کیا جائے حسن کہتے ہیں کہ قُرْرَاتَ عَعْيُن آنکھ کی ٹھنڈک جیسے بیبیاں اولاد وغیرہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سُبُورا کے معنی حلاکت و بربادی کے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سعیرو مذکر ہے اور تسعر سے بنا ہے اِذْ تِرَامُ آگ کا لگنا خوب بھڑکنا تم لئی علیہی کے معنی ہیں کہ اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یہ لفظ اَمْ لَئِتُ یا اَمْ لَلْتُ سے بنا ہے رَسُ قَانْ مَعَدٍ اس کی جمعہ رِسَاسٌ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ رَسُ کُوئے کو کہتے ہیں عرب لوگ کہتے ہیں مَا عَبَعَتُ بِهِ شَيْئًا یعنی میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کوئی حقیقت نہیں سمجھی غَرَا مَا حلاکت مجاہد کہتے ہیں کہ عَتَوُ کے معنی شرارت ہیں ابن عُیَنَاه کہتے ہیں کہ عَتِيَاه کے معنی حد سے گزرنا یہ عَتَوُ سے بنا ہے اس کے معنی لہر کے ہیں جو حوز وغیرہ سے پار چلی جائے عبداللہ بن محمد یونس بن محمد بغدادی شیبان قطادہ حضرت عَنس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن کافر سر کے بل دوزخ میں لے جائے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذات دنیا میں لوگوں کو پاؤں پر چلاتی ہے وہ قیامت کے دن سر کے بل چلانے پر قادر ہے خطادہ کہتے ہیں کہ بے شک اس پر قادر ہے قسم ہے مجھے اس کی عزت و جلال کی مسدد یحیی سفیان منصور سلیمان ابو وائل ابو میسراح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما دوسری سند واصل ابی وائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے یا کسی اور نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی کسی صفت میں شریک کرنا حالانکہ وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے میں نے کہا سا گناہ بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو اس خیال سے مار ڈالنا کہ یہ ہمارے مال میں شریک ہوگی اور ہم اس کو کس طرح کھلائیں گے اور اس کے بعد اپنے دوست یا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق میں یہ آیت پڑھی والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ابراہیم بن موسی حشام بن یوسف ابن جریج قاسم بن ابی بزاہ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جو کوئی کسی مومن کو قصدا مار ڈالے اس کی توبہ قبول ہے پھر میں نے یہ آیت پڑھی والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر تک تو سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے ابن اباس کے سامنے یہی آیت پڑھی تھی جیسے تم نے میرے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت مکی ہے مگر مدنی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا اور وہ یہ ہے کہ ومن قاتلا ہو من کم متعمدن آخر تک محمد محمد بشار غندر شعبہ مغیرا بن نعمان سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ اہل کوفہ کا اس بات میں اختلاف ہے کہ مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں تو ابن عباس نے کہا کہ قتل مومن کے متعلق یہ آیت وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنَم متعمدن اس سے آخری ہے لہٰذا یہ ناسخ ہے اور اس کو کسی نے منسوخ نہیں کیا آدم شعبہ منصور سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے اس کے بعد میں نے لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَاہً آخَرَا قَا مطلب معلوم کیا تو فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہے کہ ایام جاہلیت میں ایسا کیا مگر مسلمان ہونے کے بعد توبہ کی تو توبہ قبول ہے سعید بن حفظ شیبان منصور سعید بن جبیر ابن ابزی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے ان آیات کے بارے میں پوچھا گیا وَمَن سوال مَن تَوَمَن کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن عبزی نے مجھ سے کہا کہ تم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے ان دو آیات کا مطلب دریافت کرو ایک وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا دوسرے لَا يَدْعُونَ مَعَلَّهِ إِلَاہً آخَارًا چنانچہ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ پہلی آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے اور دوسری آیت مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عامش مسلم مسروق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کی پانچ بڑی نشانیاں گزر چکی ہیں ایک دھوان دوسرے شقققمر تیسرے غلبہ حروم چوتھے بتشاہ یعنی پکڑ پانچویں حلاکتو بربادی یعنی لزام پھر آپ نے فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا کی آیت پڑھی سورت شعارہ کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہد کہتے ہیں کہ تَعْبَسُونَ کہ معنی تم بناتے ہو حَزِيمُ وہ چیز جو چھوتے ہی ٹُکڑے ٹُکڑے ہو جائے مُسَحْحَارِينَ جادو کیے گئے اَيْقَاتِن جنگل کو کہتے ہیں يَوْمِ الزُّلَّه وہ دن کہ جب عذاب ان پر سایہ کرے گا مَوْزُونَ معلوم قَاتْ تَوْدِ پہاڑ کی طرح شِرْزِمَاح چھوٹا گروہ فِسَّاجِدِينَ سجدہ کرنے والوں میں ابن عباس کا بیان ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ کہ معنی یہ ہے کہ ہمیشہ رہو گے ریاعاتن تیلاح اس کی جمع اَرْيَاعُن بھی آتی ہے اور ریعہ بھی آتی ہے مَسَانِعَ مَحْل وغیرہ امارت فَرِهِينَ اُتَارتے ہوئے اور فَارِهِينَ کے بھی یہی معنی ہے کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ فَارِهِينَ ہوشیہ کاریگر کہتے ہیں تَعَسَوُ کے معنی ہے بہت سخت یہ اَسَوُ سے مشتق ہے اَسَا يَعِيسُ اَعِيسَا جِبِ اللَّهِ کے معنی ہیں خلقت مخلوق پیدا کیا گیا جِبِ اللَّهِ سب کے ایک ہی معنی ہیں ابراہیم بن تاہمان ابن ابی زعب سعید بن ابی سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اَن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ وسلم اپنے باپ کو قیامت کے دن رسوائی اور زلت کی حالت میں دیکھیں گے غابہ راہ اور قاتہ راہ کے ایک ہی معنی ہیں اسماعیل اور اسماعیل کے بھائی ابن ابی زعب سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم اپنے والد کو خراب حالت میں دیکھ کر کہیں گے کہ اے اللہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوہ نہیں کروں گا پھر میرے والدین کو کیوں اس حالت میں رکھا ہے یہ بھی تو میری زلت ہے اللہ فرمائے گا کہ ہم نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس عمش عمرو بن مرہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَعَنْزِرْ عَشِرَتَكَلْ اَقْرَابِينَ کہ اے رسول اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہِ صفا پر چڑھے اور بلند آواز سے پکارنے لگے کہ اے بنی فحر اے بنی عدی قریش کے تمام لوگوں کو گلایا جب لوگ آ گئے اور جو نہیں آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا ابو لہب اور قریش بھی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لوگے سب نے کہا ضرور کریں گے کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتیں سچی دیکھی ہیں تب آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم اپنے شرک و کفر سے باز نہ آئے تو تم پر بڑا بھاری عذاب آنے والا ہے ابو لہب بولا تو ہلاک ہو کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا تھا چنانچہ اس وقت صورت طبت یدا نازل ہوئی ابو یمان شعیب زہری سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت وَأُنذِر عشیرات قَل اقرابینا یعنی اے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے کہ نزول کے بعد کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اے گروہ قریش یا اسی جیسا کوئی اور کلمہ فرمایا اللہ کی عطاعت کرو کیونکہ اللہ تعالی کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا ہوں اے بنی عبد مناف اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا اے بنی عبد مناف اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا اے صفیہ رضی اللہ تعالی انہا پیغمبر اللہ کی پھپی میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آسکتا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میرے مال سے سب کچھ لے سکتی ہو مگر جب تک نیک عمل نہیں کرو گی اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اسبغ نے ابن وحب سے انہوں نے یونس سے انہوں نے ابن شہاب سے اس کے مطابع دوایت کی ہے سورت نمل کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الخب کے معنی چھپی ہوئی چیز لا قبالہ کے معنی ہے طاقت سرحو کانچ کا گاراہ محل کو بھی کہتے ہیں اس کی جمع سروح آتی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ مسلمین کے معنی ہے کہ اس کا تخت بیش قیمت اور کاری گری کا بہترین نمونہ ہے مسلمین کے معنی ہے تابع دار ہو کر رادیفہ نزدیک آ گیا جامدہ اپنی جگہ پر قائم ہے اوزعنی مجھ کو دے مجاہد کا بیان ہے کہ نکیرو کے معنی اس کا روپ بدل ڈالو اوطین العلم یہ حضرت سلمان نے کہا تھا ان کا مقولہ ہے بعض اس کو بلقیس کا مقولہ کہتے ہیں سرحو پانی کا حوض تھا جسے حضرت سلمان نے شیشوں سے چھپا دیا تھا لہٰذا دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پانی بھرا ہے سورت قصص کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو شیئن حالکن اللہ وجہہو میں وجہہو سے اللہ کی سلطنت یا اس کی ذات مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ اعمال مراد ہیں جو اس کی رضا کے لئے کیے جائیں مجاہد کہتے ہیں کہ انباؤ سے مراد دلیلیں ہیں ابو الیمان شعیب زہری سعید بن مسیب حضرت مسیب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے ابو جہل اور عبداللہ بن عبی امیہ بن مغیرہ وغیرہ وہاں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا اے چچا آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں تو پھر میں اللہ سے آپ کے بارے میں کہلوں گا اس کے بعد ابو جہل اور عبداللہ نے ابو طالب سے کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دوگے رسول اکرم تو یہی کہتے رہے مگر یہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے یہاں تک کہہ ابو طالب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہہ واللہ میں ان کے لئے برابر استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالی مجھے اس سے منع کرے چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل فرمائی گئی مَا قَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ آمَانُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ یعنی نبی اور ایمان والوں کو مشرکوں کے لئے استغفار نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کے معاملہ ہمیں فرمایا کہہ اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَا یعنی تم جسے چاہو ہدایت نہیں کر سکتے ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہے دیتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ تَنُوْو بِلْعُسْبَةُوا لِلْقُوَّةِ کہ معنی یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتی وہ ان کو بھی بوجھل کر دیں لَا تَنُوْو بوجھل ہوتی تھی فَارِغَن مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں سوائے موسیٰ کے اور کوئی خیال نہیں رہا فَارِحِنَا خُش قُسِّهِ کا معنی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا بیان کرنے کے معنی بھی آتے ہیں اَنْ جُنُوبِن دُور سے اور یہی معنی ہے اَنْ جَنَابَتِن کے اور اَنْ اِجْتِنَابِن کے بھی یہی معنی ہے يَبْتِشُ وَيَبْتُشُ دونوں پڑھا جاتا ہے يَعْتَمِرُونَ مشوراہ کر رہے ہیں اُدْوَانُ عَدَاؤُ تَعَدِّي سب کے معنی ہے حد سے بڑھنا اُنس دیکھا جِزْوَتُ مُوٹی لکڑی کا وہ سرہ جس پر آگ لگی ہو اور شِحَابُ لِپَتْ وَالِی کو کہتے ہیں جَانُن دُبْلَا سَانْبُ وَاقِعِي اَزْدَحَا رِدْعَن مَدَدْگَار ابنِ عباس يُسَدِّقُنِ کے کاف پر پیش پڑھتے تھے باز کا کہنا ہے کہ سَنَا شُدُّ کے معنی ہے ہم تمہاری مدد کریں گے عرب مدد دینے کے موقعہ پر کہتے ہیں کہ جَعَلْنَا یَعْسَدَا مَقْبُوحِنَا حَلَاقِ کیے گئے وَسَّلْنَا پُورا کیا بیان کیا یُحِيَا کھنچے چلے آتے ہیں باطیرت کے معنی سرکشی کی اس نے اُمِّهَا رَسُولًا اُمُّ الْقُرَا مکہ کے اردگرد کو کہتے ہیں بڑی بستی تُقِنُّ چھپاتی ہیں عرب کہتے ہیں اَقْنَنْتُ الشَّيْعَا میں نے اسے چھپا لیا قَنَنْتُوهُ کے بھی یہی معنی ہے وَيْكَا أَنَّ اللَّهَ کا مطلب ہے کیا تُو نے اس کو نہیں دیکھا اَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِيرُ جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نُپَاتُلَا دیتا ہے محمد بن محمد بن مقاتل یعلا سفیان عصفوری اکریمہ حضرت ابن عباس رزی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ لَا رَدُّكَ إِلَا مَعَادٍ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی تم کو پھر مکہ لائے گا سورة انقبوت کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہد کا بیان ہے کہ وَقَانُوا مُسْتَبْسِرِينَ اور وہ لوگ اچھا برا دیکھتے تھے فَلَيَا عَلَامًا اللَّهُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے علم کو ظاہر فرمائے گا لِيَا مِيزَ اللَّهُ الْقَبِيصَةَ اللہ گندوں کو ستروں سے علہدہ کر دے أَسْقَالًا مَعَا أَسْقَالِهِمْ اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے بوجھ سورة روم کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا يَرْبُوُ کے معنی ہے کہ جو سود پر قرض دے اسے کچھ ثواب نہیں ملے گا مجاہد کا کہنا ہے کہ يُحْبَرُونَا کے معنی نعمتیں دی جائیں گی يَمْحَدُونَا اپنے لئے بستر وغیرہ بچھاتے ہیں وَدْقُو کے معنی میح کے ہیں ابن عباس کہتے ہیں حَلَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کیا تم اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے خوف کرتے ہو کہ وہ تمہارے الگ الگ وارث ہو جائیں گے يَسْسَدَّعُونَا جُدھا جُدھا ہو جائیں گے فَسْدَعْ کھول کر بیان کر دے بعض لوگ کہتے ہیں کہ زُعْفُن اور زَعْفُن دونوں کے معنی ایک ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ سُعَا اور عِسَاعَتُ کے معنی یہ ہیں کہ برائی کرنے والوں کو برابر بدلہ ملے گا محمد بن قصیر صفیان منصور عامش عبو الزحا حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کندہ ہمیں بیان کر رہا تھا کہ قیامت کے دن دھوان سا پیدا ہوگا جو منافقوں کے کان اور آنکھ میں گزے گا اور ایمانداروں کو زکام جیسا ہو جائے گا میں یہ سن کر ڈرا اور پھر عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا وہ تکیہ کے سہارے بیٹھے تھے میں نے ان سے وہ واقعہ بیان کیا آپ کو غصہ آ گیا فرمانے لگے کہ آدمی کو چاہیے جو بات معلوم ہو وہ بیان کرے ورنہ کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کا علم ہے کہ جو نامعلوم ہو اس کے لیے کہہ دے کہ میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ و نصیحت پر کوئی صلاح تم سے نہیں چاہتا اور نہ میں تم سے کسی طرح کی بناوٹی باتیں کرتا ہوں اصل یہ ہے کہ اہل مکہ کے ایمان میں جب دیر ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ تو ان پر حضرت یوسف کے زمانہ کی طرح کہت مسلط کر دے دعا قبول ہوئی کہت پڑا آدمی اور جانور مرنے لگے لوگ مردار کا گوشت کھانے لگے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھوان دھوان سا نظر آنے لگا چنانچہ ابو سفیان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں ہمدردی اور صلاح رحمی کی تعلیم دیتے ہیں دیکھئے آپ کی قوم کے کتنے آدمی مر چکے ہیں لہٰذا آپ دعا فرمائیے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر اس آیت کو پڑھا فر تاقب یوم تعت السماء بدخان مبین چونکہ اس آیت میں عذاب ہٹ جانے کا ذکر ہے جو صرف دنیاوی عذاب ہو سکتا ہے کیونکہ آخرت کا عذاب ہٹنے والا نہیں اور نہ ہی کافر وہاں اپنے کفر کی طرف لوٹ سکتا ہے لہذا دھوئے سے مراد یہی کہت سالی والا دھوئا ہے اور بتشاہ سے بدر کی لڑائی مراد ہے اور لزامن کا مطلب بدر میں قید ہونا جنگ بدر اور واقعہ روم بھی گزر چکے عبدان، عبداللہ، یونس، زہری، ابو سلمہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے دوایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں جس طرح جانوروں کے بچے تندرستو سالم پیدا ہوتے ہیں مگر بعد میں یہ کافر ان کے کان وغیرہ کاٹ ڈالتے ہیں اسی طرح انسانوں کے سب بچے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينَ وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اللہ کا دین بدلتا نہیں یہی دین ٹھیک ہے قطعبہ بن سعید جریر آمش ابراہیم القماح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينَ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان میں کوئی ظلم نہیں کیا اس وقت لوگوں کو بہت سی پریشانی ہوئی اور سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ایسا کون ہے جس نے اپنے ایمان پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے سنا نہیں کہ لکمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ فر تقب یوم تعت السماء بدخان مبین اسحاق جریر ابی حیان ابی زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھڑے تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہو اس کے فرشتوں کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تعالی کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو قیامت اور حشر کو پورے طور پر ماننا پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنا شرک سے محفوظ رہنا نماز ادا کرنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اس کے بعد پھر پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہی یقین رکھے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے اس کے بعد پوچھا قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہاں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ عورت اپنا خاوند جنے گی یعنی بیٹا بڑا ہو کر اس کا خاوند و مالک بنے گا کمین اور جھوٹے لوگ بادشاہ بن جائیں گے اس کے بعد فرمایا کہ پانچ باتیں ہیں جن کو صرف اللہ ہی جانتا ہے ایک یہ کہ قیامت کب آئے گی دوسرے یہ کہ بارش کب ہوگی عورت کے رحم میں کیا ہے اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ذرا واپس لاؤ ہم نے دیکھا مگر نہیں ملا آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے یحیی بن سلمان ابن وحب عمر بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیب کے خزانہ کی کنجیاں پانچ ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْسَةِ آخر آیت تک سورة سجدہ کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاہد کا بیان ہے کہ مہین کمزور کو کہتے ہیں اور مراد اس سے مرد کا نطفہ ہے ذللنا ہم تباہ ہوئے ابن عباس کہتے ہیں کہ جُرُوزُو وہ زمین جہاں پانی بہت کم برستا ہے یا سخت و خشک زمین یا حدی کے معنی ہم بیان کرتے ہیں علی بن عبداللہ سفیان ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے سنی ہوں گی اور نہ وہ کسی کے وہم و خیال میں رہیں گی اس کے راوی نے کہا تم چاہو تو اس آیت کو پڑھو فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ مَا أُخْفِيَا لَا هُمْ مِنْ قُرَّاتٍ اَعْيُنْ کیونکہ اس میں اسی کا بیان ہے علی سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے پھر وہی بیان کیا جو اوپر گزرا سفیان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے نہیں تو اور کیا ابو معاویہ نے آمش سے بواستہ سوال نکل کیا کہ حضرت ابو حریرہ نے قر راتی پڑھا اسحاق بن نصر ابو اسامہ آمش ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک متقی بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ بہشت وہ نعمتیں جن کو تم جانتے ہو ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے بعد مذکورہ حبالہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی ابراہیم بن منزر محمد بن فلیح حلال بن علی عبد الرحمن بن ابی عمرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کا میں سب سے زیادہ اس دنیا اور آخرت میں خیر خواہ ہوں اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھو کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفوسهم و ازواج امہات یعنی نبی ایمان والوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جس مومن نے مال چھوڑا ہے تو اس کے وارث اس کے رشتہ دار ہوں گے اور اگر کسی کا قرض اس کے اوپر آتا ہے تو وہ میرے پاس آئے میں اس کے قرض کو ادا کروں گا معلہ بن اسد عبدالعزیز موسیٰ بن عقبہ سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیاد بن حارسہ کو متنبی بنا لیا تھا اور ہم لوگ حضرت زیاد کو زیاد بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی ادعوہم لعابائہم ہوا اقصت عند اللہ تو ہم نے اس طرح پکارنا چھوڑ دیا محمد بن بشار محمد بن عبداللہ انساری ان کے والد سمامہ بن عبداللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت انس بن نظر کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ امانداروں میں وہ آدمی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا آہد پورا کر دکھایا عبدالیمان شعیب زہری خارجہ بن زید بن ثابت حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نے قرآن کو ایک جگہ لکھا تو صورت احزاب کی ایک آیت جو میں رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ سے سنا کرتا تھا وہ مجھے کسی کے پاس نہیں ملی آخر حزیمہ انساری سے حاصل ہوئی اور ان کو آن حضرت صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایسا سچا فرمایا تھا کہ ان کی تنہا شہادت دو مسلمانوں کی شہادت کے برابر فرمائی تھی وہ آیت یہ ہے آخر آیت تک ابو یمان شعیب زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ نبی صل اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت یہ آیت آیت تخیر نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں مگر جواب میں جلدی مت کرنا اور اپنے والدین سے اچھی طرح دریافت کر کے جواب دینا حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے والدین آپ کی فرقت اور مال کی محبت کو پسند نہ کریں گے پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایوہ نبی قل لی ازواج کا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ میں نے خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں والدین سے کیا پوچھوں میں تو آخرت کے عیش اور اللہ رسول کو پسند کرتی ہوں مال کو نہیں لیس یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالی کا یہ حکم حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آیا تو آپ نے سب سے اول مجھ سے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جواب میں جلدی مت کرنا بلکہ اپنے والدین سے پوچھ کر جواب دینا یہ بات آپ نے اس غرض سے فرمائی کہ کہیں میں مال کو پسند نہ کر لوں کیونکہ والدین تو آخرت اور رسول اللہ ہی کو پسند کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اگر تم دنیا کے مال و مطاع کو پسند کرتی ہو تو پھر میں تم کو بہت سا مال دے کر خوشی سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہو تو اللہ تعالی نے تمہارے لئے بڑا عجر مقرر کیا ہے مگر شرط یہ ہے کہ تم نیکی پر قائم رہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا میں اس کو والدین سے کیا پوچھوں میں تو اللہ رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہوں پھر یہی بات حضور نے دوسری ازواج سے فرمائی اور ان سب نے بھی یہی جواب دیا عین معمر زہری ابو سلمہ عبد الرزاق ابو سفیان سے اس کے مطابع حدیث روایت کی نیز زہری ارواح سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے بھی روایت کرتے ہیں محمد بن عبد الرحیم یعلا بن منصور حماد بن زید ثابت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت ما اللہ مبدی ہی یعنی آپ اپنے دل میں چھپاتے تھے جسے اللہ تعالی ظاہر کرنا چاہتا تھا زینب بنت جہش اور زید بن حارس کے حق میں نازل ہوئی زکریہ بن یحیہ ابو اسامہ حشام عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جن عورتوں نے اپنے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حباہ کر دیا تھا میں ان کے مقابلہ پر غیرت و شرم کرتی تھی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ تو رجیعو من تشاؤ من ہنہ و تو میں نے خدمت شریف میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی مرضی کے موافق کرتا ہے اب آپ جو چاہیں کریں حبان بن موسی عبداللہ عاصم احول معاذہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اگر باری والی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے یہاں جانا چاہتے تھے تو باری والی سے اجازت لیا کرتے تھے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یعنی تو رجئو من تشاؤ من هنہ و تعوی علی کا من تشاؤ معاذہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ سے اجازت لیتے تھے تو آپ کیا جواب دیتی تھی انہوں نے فرمایا کہ میں تو کہتی تھی کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے ہی پاس قیام فرمائیں اس اس حدیث اس حدیث کو عباد بن عباد عاصم سے بھی روایت کرتے ہیں مسدد یحیی انس حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو پرداح کا حکم دیں تو بہت اچھا ہو اس وقت اللہ تعالی نے آیت حجاب نازل فرمائی محمد بن عبداللہ رقاشی معتمر بن سلیمان ان کے والد ابو مجلز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے زینب بنت جہش کے ساتھ شادی کر کے ولیمہ کی دعوت کی لوگوں نے کھانا کھایا پھر بیٹھے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اندر جانے کی فکر کر رہے تھے مگر یہ لوگ اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ و سلم اٹھے تو آپ کے ہمراہ بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے مگر تین آدمی پھر بھی بیٹھے باتیں کرتے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم باہر جا کر جب دوبارہ اندر آئے تو دیکھا وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہی ہوئے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ بھی اٹھے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو خبر دی کہ وہ سب چلے گئے اس وقت آپ اندر تشریف لائے میں نے بھی جانا چاہا مگر آپ نے پردہ ڈال دیا اس کے بعد اللہ نے آیت حجاب نازل فرمائی کہ یا ایوہ اللزین آمانو لا تدخلو بیوتا نبی اللہ ای یعزانا لکم سلمان بن حرب حماد بن زید ایوب ابو قلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ پردہ کی آیت سے میں اچھی طرح واقف ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا سے نکاح کیا اور آپ کے گھر میں آئیں تو آپ نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو دعوت دی لوگ آئے اور کھانا کھانے کے بعد باتیں کرنے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اندر گئے پھر باہر آگئے تاکہ لوگ چلے جائیں مگر وہ بیٹھے ہی رہے اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایہ اللذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا نبی الا ان یعزان لکم الہ تعام غیر ناظرین انہ الہ قول ہی من ورائ حجاب آخر آیت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور میں نے بھی جانے کا قصد کیا مگر آپ نے پردہ ڈال دیا پھر میں واپس آ گیا ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز بن سحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا اور پھر ولی ماہ کا کھانا کھانے کے لیے مجھے لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا تو میں آدمیوں کو بلا کر لایا وہ کھا کر چلے گئے پھر دوسروں کو لایا وہ بھی چلے گئے آخر میں نے عرض کیا کہ سب چلے گئے آپ نے کھانا اٹھانے کا حکم دیا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے خجرے کی طرف گئے اور ان کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم اہل البيت ورحمت اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بھی جواب میں وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ کہا اور دریافت کیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا اللہ تعالی آپ کو مبارک فرمائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیویوں کے پاس تشریف لے گئے سب کو السلام علیکم کہا اور سب ہی نے حضرت عائشہ کی طرح جواب دیا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے وہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں دیکھ کر بڑی شرم سی محسوس ہونے لگی اور کچھ کہہ نہ سکے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرے کی طرف جا کر ٹہلنے لگے پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے یا کسی نے آپ کو خبر دی آپ تشریف لائے مگر ابھی چوکھٹ کے اندر ایک ہی قدم رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا اور اندر چلے گئے اس وقت اللہ تعالی نے آیت حجاب نازل فرمائی اسحاق بن منصور عبداللہ بن بکر صحمی حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کے بعد شب زفاف سے فارغ ہو کر ولیمہ کیا لوگ آتے جاتے اور کھا کر چلے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصہ میں دوسری بیویوں کے حجرہ کی طرف تشریف لے گئے ان کو سلام کیا ان سب نے بھی سلام کا جواب دیا اور آپ کو مبارک بعد پیش کی پھر آپ واپس حضرت زینب کے مکان میں آئے تو دیکھا کہ تین آدمی ابھی تک بیٹھے باتیں کر رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تو واپس چلے گئے جب ان لوگوں نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر باہر چلے گئے اس کے بعد مجھ کو یاد نہیں کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے آپ کو خبر دی یا کسی اور نے غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تشریف لائے پھر اندر گئے اور میرے اور اپنے درمیان آپ نے پردہ ڈال دیا اس کے بعد آیت حجاب یا ایوہ اللزین آمنو لا تدخلو بیوتا نبی نازل ہوئی زکریہ بن یحی ابو اسامہ ہشام عروہ حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالی انہا رفع حاجت کے لئے چادر اوڑ کر باہر گئیں چونکہ وہ بہت جسیم تھیں اس لئے باوجود چادر کے پہچانی جاتیں چنانچہ ایک دن وہ باہر گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے پہچان کر کہا کہ آپ باوجود چادر چادر ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں سمجھ جاؤ کہ کس لئے نکلی ہو حضرت سودہ رضی اللہ تعالی انہا عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی باتیں سن کر واپس آئیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے کھانا کھا رہے تھے ایک ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی حضرت سودہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں باہر گئی تھی تو عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کہیں ہیں آپ نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہونے لگی جب نازل ہو چکی تو ہڈی ہاتھ میں ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم کو اجازت دیتا ہے کہ تم ضرورت کے لئے باہر جا سکتی ہو اب الیمان شعیب زہری اور واہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ اب القیس کے بھائی افلاح نے مجھ سے ملنے کی اجازت مانگی میں نے جواب میں کہہ دیا کہ جس وقت تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت نہ ہوگی میں تم کو اپنے آپ اجازت نہیں دے سکتی ہوں اور میں نے اس خیال سے اجازت نہیں دی کہ ان کے بھائی اب القیس کا تو میں نے دودھ نہیں پیا ہے البتہ ان کی بیوی کا دودھ پیا ہے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ اب القیس کے بھائی افلاح نے مجھ سے ملنے کی اجازت طلب کی تو میں نے ملنے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے چچا کو اجازت کیوں نہیں دی میں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مرد نے تو دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ عورت نے پلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ تمہارے چچا ہیں اور رواح کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اسی بنا پر کہتی تھی کہ نسبا جو رشتہ حرام ہے رضا عن بھی اسے حرام مانو سعید بن یحیی ان کے والد مسعر حکم ابن ابی لیلہ حضرت قعب بن عجراح سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجنا تو ہمیں معلوم ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ درود کس طرح بھیجیں آپ نے فرمایا اس طرح کہا کرو اللہ ہمیں صلی اللہ یعنی اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر درود بھیج جس طرح تو نے آل ابراہیم پر درود بھیجا اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے عبداللہ بن یوسف لیس ابن حاد عبداللہ بن خباب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سلام بھیجنا تو جانتے ہیں مگر درود بھیجنے کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صلات اس طرح بھیجا کرو اللہ صلی عالی یعنی اے اللہ رحمت بھیج محمد پر جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت بھیجی اور محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی کرتے ہیں کہ اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں ریرہ ہاتھ سے نکل جانے والے ساباکو آگے نکل گئے لا یعجزونا ہمارے ہاتھ سے نہیں نکل سکتے یسبقونا ہم سے آگے نکل جائیں گے ہم کو ہرا دیں گے معجزینا ہرا دینے والے چھوٹ جانے والے معاجزینا غالب آنے والے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنے ساتھی کی کمزوری ظاہر کر دے معشارن دسوہ حصہ اکولو کہ معنی سمر اور پھل باعد اور باعد کہ ایک ہی معنی ہے یعنی دور کر دے مجاہد کہتے ہیں کہ لا یعذبو غائب نہیں ہوتا الْعِرَمِ پانی کا بند ایک لال پانی تھا جس میں اللہ کے حکم سے سیلاب آیا اور بند ٹوٹ گیا میدان میں گڑھا ہو گیا اور باغ دونوں طرف سے اونچے ہو گئے پھر پانی غائب ہوا تو باغ خوشک ہوئے یہ بند سے بہ کر نہیں آیا تھا بلکہ اللہ کا عذاب تھا اس نے جہاں سے چاہا وہاں سے بھیجا امرو بن شرحبیل کا بیان ہے کہ یمن والوں کی زبان میں الْعَارِمُ بند کو کہتے ہیں بعض لوگ عَارِمُ کے معنی نالاہ کے کرتے ہیں سَابِغَاتُ سَابِغَاتُ کے معنی ذرح ہیں مجاہد کہتے ہیں کہ يُجَازَا کے معنی عذاب دیے جاتے ہیں بدلہ یا جزا دیتے ہیں یا دیں گے عَارِزُكُم بِوَاہِدَةٍ سے مراد اللہ کی عطاعت ہے مَسْنَئِ اور فُرَادَئِ کے معنی ہیں دو دو اور ایک ایک تَنَاوُشُ کے معنی آخرت سے لوٹ کر دنیا میں آنا جو کہ ناممکن ہے مَا يَشْتَهُونَ کے معنی ان کی خواہشات مَالُوْ اُولَاد یا دنیا کی زینت و رونک کے معنی ہیں ان کے جوڑ والے ابن عباس کا بیان ہے کہ جوابی کے معنی طالاب گڑھا خمتو قڑوا بد مزاہ مراد پیلو کا درخت ہے آسالو جھاؤ کے درخت کو کہتے ہیں آریمو سخت اور شدید چیز کو کہتے ہیں حمیدی سفیان عمرو اکریمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ آسمان میں اپنا کوئی حکم بھیجتا ہے تو فرشتے آجزی سے اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں اور اللہ تعالی کا ارشاد اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے صاف پتھر پر زنجیر ماری جاتی ہے جب فرشتوں کی گھبراہت دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا تو دوسرا عرض کرتا ہے کہ جو کچھ فرمایا حق فرمایا اس وقت شیعتین بھی زمین سے تلے اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اس حکم الہی کو سن کر اوپر والا نیچے والے کو بتاتا ہے اور اس طرح یہ ایک دوسرے سے باتیں اڑا لیتے ہیں سفیان نے اس موقع پر اپنی ہتیلی کو موڑ کر اور پھر انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ شیعتین اس طرح ایک تو ایک ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر والا نیچے کو اور وہ اپنے نیچے والے کو اور پھر اسی طرح یہ اطلاع زمین پر ساہروں اور کاہنوں تک پہنچائی جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتے شیعتین کو آگ کا کوڑا مارتے ہیں بات پہنچانے سے قبل اور ان کے بات پہنچانے کے بعد انہیں لگ جاتی ہے اور وہ اپنے نیچے والے کو خبر کر دیتا ہے پھر یہ کاہن ایک بات میں سو باتیں جھوٹ کرتے ہیں اور ایک سچی بات کی بدولت سب باتوں میں ان کی تصدیق کی جاتی ہے تفسیر سورة ملائکہ مجاہد نے کہا پت میرو کے معنی خجور کی گھٹلی کا چھلکا مس کالاتن لدی ہوئی اور ان کے علاوہ دوسروں نے کہا حرور رات کی گرمی اور سموم سن کی گرمی ہے غرابی بہت گہری سیاہی اور غربی بہت زیادہ سیاہ علی بن عبداللہ محمد بن حازم عمش عمرو بن مرہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جس دن یہ آیت اتری حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ سلم نے کوہ صفا پر جا کر لوگوں کو آواز دے کر بلایا اہل قریش نے جمع ہو کر پوچھا کیا بات ہے آپ نے فرمایا اے اہل قریش اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک دشمن صبح شام میں تم پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو کیا تم میری بات کو سب نے جواب دیا بے شک پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں تم کو اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو آنے والا ہے یہ بات سن کر ابو لہب نے کہا تو ہلاک ہو کیا تو نے ہم کو اسی لیے یہاں بلایا تھا اس وقت اللہ تعالی نے سورة طبت یدہ ابی لہ بن نازل فرمائی ابو نعیم عمش ابراہیم تیمی اپنے والد سے وہ ابو ذر رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں آفتاب غروب ہونے کے وقت مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کہ اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے میں نے ارز کیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ وہ جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالی کے قول وَشَّمْسُ تَجْرِ لِمُسْتَقَرِّن لَهَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ کے یہی معنی ہے حمیدی وقیع عامش عبراہیم تیمی اپنے والد سے وہ حضرت عبو ذر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت وَشَّمْسُ تَجْرِ لِمُسْتَقَرِّن لَهَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ کے متعلق پوچھا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مستقر عرش کے نیچے سے ہے قطعبہ بن سعید جریر عمش ابو وائل حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ ابن مطی سے بہتر ہو ابراہیم بن منزر محمد بن فلیح فلیح حلال بن علی بنی عامر بن لعی کے ایک فرد عطاء بن یسار حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم یونس بن متی سے بہتر ہوں تو اس نے جھوٹ کہا محمد بن بشار گندر شعبہ عوام سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد رضی اللہ تعالی انہوں سے صورت سواد میں سجدہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے اس کے متعلق کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اولائک اللہ حد اللہ فب ہدا ہم اقت دے اور ابن عباس اس صورت میں سجدہ کیا کرتے تھے محمد بن عبداللہ محمد بن عبید تنافیسی عوام سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد رضی اللہ تعالی انہوں سے صورت سواد کے سجدے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ صورت سواد میں سجدہ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے کہ داوود اور سلمان ان کی اولاد میں سے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی پس ان کی ہدایت کی پیروی کرو چنانچہ داوود ان لوگوں میں سے ہیں جن کی پیروی کا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس میں سجدہ کیا عجاب کے معنی عجیب قط کے معنی صحیفہ یہاں نیکیوں کا صحیفہ مراد ہے مجاہد نے کہا فی عزت سے مراد معازین سرکشی کرنے والے ہیں مل لات ال آخرات سے مراد ملت قریش ہے اقتلاق کے معنی ہے جھوٹ اسباب سے مراد ہے آسمان کے راستے اس کے دروازے ہیں جند ما ہنالک محزوم میں جند سے مراد قریش ہے اولائک احزاب سے مراد گزرے ہوئے لوگ ہیں فواق کے معنی ہے دوبارہ لوٹ کر آنا قط تانا کے معنی ہمارا عذاب اتخزنا ہم سخری یعنی ہم نے ان کو گھر لیا اتراب کے معنی ایک جیسے لوگ ہیں اور ابن ابباس نے کہا ال ایدو سے مراد عبادت کی قوت اب سارو کے معنی اللہ کے معاملہ میں دیکھنا ہے حب الخیری ان ذکری ربی میں من ذکری ربی مراد ہے یعنی ان بمعنی من ہے طافقہ مسحن یعنی گھوروں کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اس فادی کے معنی ہیں بیڑیاں مجھ کو ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو بے شک تو بہت بڑا بخشنے والا ہے اسحاق بن ابراہیم روح محمد بن جعفر شعبہ محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک جن کا سردار آیا یا کسی طرح کے کچھ الفاظ آپ نے فرمائے تاکہ میری نماز کو قطع کرے تو اللہ تعالی نے مجھ کو اس پر قدرت دے دی اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور تم سب کے سب اس کو دیکھ لو تو مجھے اپنے بھائی سلمان کا قول یاد آیا کہ اے میرے پروردکار مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو روح کا بیان ہے کہ آپ نے اسے زلیل کر کے واپس کر دیا آیت میں بناوٹ کرنے والا نہیں ہوں قطعبہ جریر آمش عبد زحا مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو جو شخص کسی بات کو جانتا ہو تو وہ اس کو بیان کرے اور جو نہیں جانتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اس لیے کہ یہ علم کی بات ہے کہ جو جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے متعلق کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ بزرگ و برتر نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے کوئی عجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا ہوں اور عن قریب میں تم سے دخان دھوان کے معنی بیان کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے قریش کو اسلام کی طرف گلایا اور ان لوگوں نے تاخیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ یا اللہ یوسف علیہ اسلام کی قہت سالی کی طرح قہت سالی کے ذریعہ ان کے خلاف میری مدد کر چنانچہ قہت نے ان لوگوں کو گھیر لیا اور ہر چیز ختم ہو گئی یہاں تک کہ وہ لوگ مردار اور چمڑے کھانے لگے یہ حالت ہو گئی کہ آسمان کی طرف کوئی شخص نظر اٹھاتا تو بھوک کے سبب سے اسے دھوان نظر آتا اللہ عزو جل نے فرمایا انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان کھلا دھوان ناک عذاب ہوگا ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے دعا کی اے ہمارے خدا ہم سے عذاب دور کر ہم ایمان لاتے ہیں انہیں نصیحت کہاں حالانکہ ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا پھر وہ اس سے پھر گئے اور کہنے لگے کہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے بے شک ہم تھوڑے دن کے لئے عذاب دور کر دیں گے ابن مسعود نے کہا کہ قیامت میں بھی عذاب دور کیا جائے گا ابن مسعود کا بیان ہے کہ عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے تو اللہ نے انہیں بدر کے دن پکڑا اللہ نے فرمایا جس دن ہم سخت پکڑیں گے ہم اس وقت انتقام لے لیں گے ابراہیم بن موسیٰ حشام بن یوسف ابن جریج یعلا سعید بن جبیر ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ مشرقین میں سے کچھ لوگوں نے بہت زیادہ قتل اور بہت قسرت سے زنا کیا تھا تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں آئے اور کہا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں اور جس کی طرف بلاتے ہیں بہت اچھا ہے اگر آپ بتلا دیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ معاف ہو جائے گا تو اس پر یہ آیت اتری اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی کسی جان کو جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے نہ حق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی زنا کرتے ہیں اور یہ آیت اتری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کہہ دیجئے کہ اے میرے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور ان لوگوں نے اللہ کی قدرت کا پورے طور پر اندازہ نہ کیا آدم شیبان منصور ابراہیم عبیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ تورات کے عالموں میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالی آسمانوں گویا اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ اور ان لوگوں نے اللہ کی خدرت کا پورے طور پر اندازہ نہ کیا اور زمین ساری قیامت کے دن اس کی ایک مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں تہ کیا ہوا ہوگا اللہ تعالی پاک و برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں سعید بن عفیر لیس عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ابن شہاب ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں آیت اور سور پھونکا جائے گا تو بہوش ہو جائیں گے وہ لوگ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر وہ جسے اللہ تعالی چاہے پھر اس میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو اس وقت کھڑے دیکھتے ہوں گے حسن اسماعیل بن خلیل عبد الرحیم زکریہ بن ابی زائدہ عامر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دوسری بار سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے سر اٹھانے والوں میں سے میں ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ اس وقت عرش سے لگے کھڑے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے ہی سے اس طرح ہوں گے یا سور پھونکے جانے کے بعد کوش میں آگئے ہوں گے عمر بن حفظ آمش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دونوں سور پھونکے جانے کے درمیان چالیس کی مدت ہے لوگوں نے پوچھا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کیا چالیس دن انہوں نے انکار کیا راوی نے کہا کیا چالیس سال انہوں نے انکار کیا راوی نے کہا چالیس مہینے انہوں نے اس کا بھی انکار کیا اور کہا کہ انسان کی ہر چیز دھڑی کی ہڈی کے سوا سڑ جائے گا جس سے انسان کا تمام جسم جوڑا جائے گا علی بن عبداللہ ولید بن مسلم عزاعی یحیی بن ابی کسیر محمد بن ابراہیم تیمی اور رواہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن آس سے کہا کہ مجھ سے وہ سب سے زیادہ سخت خرقت بیان کیجئے جو مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ کی تھی انہوں نے کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قابعہ کے سہن میں نماز پڑ رہے تھے تو عقبہ بن عبی معید آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک کو پکڑ کر اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر مروڑنے لگا اور گلا گھونٹنے لگا اس وقت حضرت ابو بکر آئے اور اس کی گردن کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹایا اور کہا کہ کیا تم اس شخص کو اس لئے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کے پاس سے کھلی دلیلیں لے کر آیا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلط بن محمد یزید بن زریع روح بن قاسم منصور مجاہد ابو معمر ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آیت وما کنتم تستطیرون ان یشہد علیکم سمعوکم ولا ابساروکم کی تفسیر میں کہا کہ قریش کے دو شخص اور ان دونوں کا ایک داماد جو سقفی تھا یا راوی کو شک ہے سقیف کے دو شخص اور ان دونوں کا ایک داماد جو قریش تھا ایک گھر میں تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہے ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ بعض بات سنتا ہے تو ان میں سے دوسرے نے کہا کہ اگر بعض بات سنتا ہے تو ساری باتیں سنتا ہوگا تو یہ آیت وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْحَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْسَارُكُمْ نازل ہوئی آیت وَزَالِكُمْ زَنُّكُمْ یہ تمہارا گمان ہی ہے جو تم اپنے رب کے متعلق کیا کرتے تھے حمیدی سفیان منصور مجاہد ابو معمر عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ خانہ قابع کے پاس دو قریشی اور ایک سقفی یا دو سقفی اور ایک قریشی بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیٹ کی چربیاں بہت زیادہ تھیں یعنی موٹے تھے لیکن ان کی سمجھ کم تھی ان میں سے ایک نے کہا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کو اللہ سنتا ہے دوسرے نے کہا کہ اگر ہم با آواز بلند بولتے ہیں تو وہ سن لیتا ہے اور اگر آہستہ بولتے ہیں تو نہیں سنتا ہے دوسرے شخص نے کہا جب وہ اس کو سن لیتا ہے جو ہم با آواز بلند بولیں تو اس کو وہ بھی سننا چاہیے جو ہم آہستہ بولیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور سفیان ہم سے اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم سے منصور یا ابن ابی نجیح یا حمید ان میں سے ایک یا دون روایت کیا پھر منصور قائم ہو گئے اور ایک سے زیادہ متعدد بار اس کو چھوڑ دیا آیت پس اگر وہ سبر کرے تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے آخر تک حمد رو بن علی یحیی سفیان سوری منصور مجاہد ابو معمر حضرت عبداللہ سے مثل حدیث سابق روایت کرتے ہیں محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ عبد الملک بن میسرہ تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں سابق کہ ان سے آیت اللہ مود داتا فی القرب کے متعلق پوچھا گیا تو سعید بن جبیر نے کہا کہ قرب سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت ابن عباس نے کہا کہ تم نے جلدی کی اس لیے کہ قریش کی کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں حضور کی قرابت نہ ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت ہے اس کو ملاؤ حجاج بن منحال سفیان ابن ایینہ عمر عطا صفوان بن یعلا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر آیت وَنَادَوْ يَا مَلِكُوا لِيَقُزِّي عَلَيْنَا رَبُّكَا قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِسُونَ پڑھتے ہوئے سُنَا اور قطادہ نے کہا مَاسَلًا لِلْآخِرِينَ میں مَاسَلًا سَي مُرَاد نصیحت ہے اور ان کے علاوہ دوسروں نے کہا کہ مُقْرِنِينَ سَي مُرَاد زَابِطِينَ قابو کرنے والا ہے اور اَقْوَابُ سَي مُرَاد لوٹے ہیں جن میں ٹونٹیاں نہیں ہوتی اَوَّلُ عَابِدِينَ سَي مُرَاد مَا قَانَ ہے اِنَّا نَافِيَاه ہے یعنی اللہ کے کوئی اولاد نہیں میں پہلا نفرت کرنے والا ہوں اس میں دو لغت ہیں چنانچہ بولتے ہیں رَاجُلٌ عَابِدٌ وَعَابِدٌ عبادت کرنے والے اور نفرت کرنے والے آدمی اور عبداللہ نے اس طرح پڑھا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اور رسول نے کہا اے میرے رب اور بعض کا قول ہے کہ اول العابدین سے مراد پہلے انکار کرنے والے عابدہ یعبادو سے اور قطادہ نے کہا کہ فی ام کتابی سے مراد جملہ کتاب اور اصل کتاب ہے آفانا ذرب انکم ذکرہ صفحا انکنتم قوما مسریفین سے مراد مشرقین ہے واللہ اگر یہ قرآن اس وقت اٹھا لیا جاتا جب اس امت کے ابتدائی لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا تو یہ امت ہلاک ہو جاتی فَأَحْلَقْنَا أَشَدَّا مِنْهُمْ بَتْشَا مِنْ مَسَلُ الْاوَّلِينَ سے مراد اَقُوبَتُ الْاوَّلِينَ ہے پہلے لوگوں کا انجام جزئن سے مراد عِدْلَ ہے ہم پللہ عبدان ابو حمزہ عامش مسروط عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ پانچ باتیں گزر چکی ہیں دھوان قہد اور اہلِ روم کا غلبا چاند کے دو ٹکڑے ہونا بطشاہ یومِ بدر کی گریفت لزام حلاکت آیت لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے یحییہ ابو معاویہ عامش مسلم مسروق عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ صرف اس سبب سے ہوا کہ قریش نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ نے ان لوگوں کے حق میں یوسف علیہ السلام کیسی قہد سالی کی بدعا فرمائی چنانچہ وہ قہد سالی اور بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہوئے یہاں تک کہ وہ لوگ ہڈیاں کھانے لگے اور یہ حال ہو گیا کہ کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے اپنے اور آسمان کے درمیان دھوان کی طرح دکھائی دیتا چنانچہ اللہ فرمائی کہ تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان کھلا دھوان لے کر آئے گا لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے راوی کا بیان ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں خادر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تعالی سے مزر کے حق میں بارش کی دعا کیجئے اس لیے کہ وہ تباہ ہو گئے آپ نے فرمایا کیا مزر کے لیے بے شک تو دلیر ہے چنانچہ آپ نے بارش کی دعا فرمائی تو بارش ہوئی اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ انکم آئیدون بے شک تم لوٹنے والے ہو پھر جب ان پر خوش حالی آئی تو وہ لوگ اپنی پہلی حالت میں لوٹ گئے تو اللہ عزو جل نے یہ آیت نازل فرمائی راوی کا بیان ہے کہ اس سے مراد جنگ بدر ہے آیت اے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب کو دور کر دے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں یحیی وقیع آمش ابو زحا مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ علم کی بات یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق تجھے علم نہ ہو تو تُو کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میں تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا اور نہ خود ساختہ باتیں کرتا ہو قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہ مانا اور سرکشی کی تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یوسف علیہ السلام کی کہت سالی کے ذریعہ ان کے خلاف ہماری مدد کر چنانچہ وہ لوگ کہت میں گرفتار ہو گئے اور بھوک کے سبب سے ہڈیاں اور مردار کھانے کھانے لگے یہاں تک کہ بھوک کے سبب سے آدمی کو اس کے اور آسمان کے درمیان دھوئے کی طرح نظر آتا ان لوگوں نے کہا ہمارے پروردگار ہم سے عذاب کو دور کر دے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں اس کے جواب میں کہا گیا کہ اگر ہم ان سے عذاب دور کر دے سے ہی ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی تو ان سے عذاب دور کر دیا گیا پھر وہ لوگ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے تو اللہ نے ان سے جنگ بدر میں انتقام لے لیا اللہ کے قول یوم تعت السماء بدخان مبین سے یہی مراد ہے آیت ان کے لئے نصیحت کہاں مفید ہے حالانکہ ان کے پاس رسول کھول کر بیان کرنے والا آ چکا ذکر اور ذکری کے ایک ہی معنی ہیں سلمان بن حرب جریر بن حازم عامش ابو زحا مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے حق میں بدعا کی انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یوسف علیہ السلام کیسی کہت سالی کے ذریعہ ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر وہ لوگ کہت میں مبتلا ہو گئے اور تمام چیزیں ختم ہو گئیں یہاں تک کہ وہ مردار کھانے لگے چنانچہ اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا تو بھوک اور تکلیف کے سبب سے اس کے اور آسمان کے درمیان دھوان سا نظر آتا پھر یہ آیت پڑھی اور اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سریح دھوان لے کر آئے گا لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے کہ بے شک ہم عذاب کو کچھ دنوں کے لیے دور کر دیں گے بے شک تم اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جاؤگے عبداللہ نے کہا قیامت کے دن ان سے عذاب دور کیا جائے گا اور کہا بتشات القبرہ سے مراد یوم بدر ہے آیت پھر ان لوگوں نے نبی سے موہ پھیر لیا اور کہا کہ تعلیم کیا ہوا دیوانہ ہے بشر بن خالد محمد شعبہ سلمان منصور ابو زحا مسروق سے روایت کرتے ہیں عبداللہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم میں سے کوئی عجر نہیں مانگتا اور نہ خود ساختہ باتیں کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش نے نافرمانی کی تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یوسف علیہ اسلام کیسی قہت سالی کے ذریعے ان کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما تو وہ لوگ قہت سالی میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں اور اس کی نوبت پہنچی کہ ہڈیاں اور چمڑے کھانے لگے ان میں سے کسی شخص نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ چمڑے اور مردار کھانے لگے اور زمین سے دھوہا سا نکلنے لگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم ہلاک ہو گئی اللہ سے دعا کرو کہ ان پر سے مسئیبت دور کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی پچھلی حالت کی طرف لوٹ جائیں گے منصور کی حدیث میں ہے کہ پھر عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت تلاوت کی کیا آخرت کا عذاب دور کیا جائے گا دھوا بطشاہ یوم بدر لزام ہلاک یوم بدر گزر چکے بعض نے شق القمر کا تذکرہ کیا اور کسی نے اہل روم کی پتہ کا آیت جس دن کے ہم بری پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں یحیی بن وقی آمش مسلم مسروق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پانچ چیزیں گزر چکیں لزام حلاقت اہل روم کی فتاح بتشاہ گریفت یعنی یوم بدر شک الخمر چاند کا پھٹ جانا دھوان قہت آیت اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے حمیدی سفیان زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانہ کو گالی دیتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں میرے ہی قبضہ قدرت میں تمام امور ہیں میں رات اور دن کو گردش دیتا ہوں آیت اور جس نے اپنے والدین سے کہا اوف ہے تمہارے لئے کیا تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر گئیں اور وہ اس کے ان کلمات سے پناہ مانگتے ہیں آخر آیت تک موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ ابو بشر یوسف محق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مروان حجاز کا حکم تھا جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے مقرر کیا تھا اس نے خطبہ پڑھا تو یزید بن معاویہ کا ذکر کرنے لگا تاکہ معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے بعد اس کی بیعت کی جائے تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس سے کچھ کہا مروان نے کہا ان کو پکڑو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر میں گھس گئے اور یہ لوگ انہیں نہ پکڑ سکے مروان نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے ہمارے متعلق کوئی آیت نازل نہیں فرمائی بجز اس کے جو اللہ تعالی نے میری براعت میں نازل فرمائی آیت ترجمہ پس جب انہوں نے اس کو اپنی وادیوں کے آگے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہی بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے یعنی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے کہا کہ آریز سے مراد بدلی ہے احمد بن وحب امرو ابو نظر سلمان بن یسار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ وآلہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جس سے حلق کھل جائے آپ صرف تبسم فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ جب آپ ہوا یا بادل دیکھتے تو آپ کے چہرے سے فکر ظاہر ہوتا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 لوگ جب بادل کو دیکھتے ہیں تو اس امید میں خوش ہوتے ہیں کہ شاید اس میں بارش ہو اور میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 کے چہرے سے ناغواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی طرف سے اتمنان نہیں ہوتا کہ اس میں عذاب ہو کون سی بات اس میں عذاب ہونے کی طرف سے مطمئن کرتی ہے ایک قوم کو ہواہی کے ذریعہ عذاب دیا گیا ایک جماعت نے عذاب دیکھ لیا اور کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر میح برسائے گا آیت اور تم اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو خالد بن مقلد سلمان معاویہ بن ابی مزرد سعید بن یسار ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا جب اس سے فارغ ہو گیا تو رحم رشتہ داری نے کھڑے ہو کر اللہ تعالی کے دامن کو پکڑا اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ رک جا اس نے کہا کیا یہ اس کا مقام ہے جو مجھ کو توڑ کر تیری پناہ میں آئے اللہ تعالی نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی کہ میں اس سے ملوں جو تجھ کو جوڑے اور اس سے الگ ہو جاؤں جو تجھ کو توڑے اس نے عرض کیا ہاں پروردگار کیوں نہیں اللہ تعالی نے فرمایا تیرے ساتھ ایسا ہی ہوگا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُوا اَرْحَامَكُمْ ابراہیم بن حمزہ حاتم معاویہ ابو الحباب سعید بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جس میں یہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو فَهَلْ عُسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِّعُوا اَرْحَامَكُمْ آخر تک بشر بن محمد عبداللہ مُعاویہ بن عبی مزرد سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت فَهَلْ اللہ اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں چل رہے تھے اور حضرت عمر بن خطاب بھی آپ کے ساتھ تھے رات کا وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بن خطاب نے آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہ دیا پھر انہوں نے پوچھا تو آپ نے جواب نہ دیا پھر پوچھا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی ماں اولاد سے محروم ہو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین بار سوال کیا آپ نے تیری کسی بات کا جواب نہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ میں نے اپنے اونٹ کو ہنکایا اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہ میرے متعلق قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے پکار رہا تھا میں میں ڈرا کہ 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 میرے متعلق قرآن نہ نازل ہو رہا ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے طلوع ہوتا ہے پھر آپ نے آیت اِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا پڑھی محمد بن بشار غندر شعبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے مراد صلاح حُدیبیہ ہے مسلم بن ابراہیم شعبہ مُعاویہ بن قُرْرَاه عبداللہ بن مغفل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن صورت فتح پڑھی اور خوش حانی سے پڑھی مُعاویہ کا بیان ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی طرح پڑھ کر سنا دو آیت تاکہ اللہ تعالی تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے اور تمہیں سیدھے راستہ کی ہدایت کر دے صدقہ بن فضل ابن عیانہ زیاد مغیراہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر قیام کرتے کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنو حسن بن عبدالعزیز عبداللہ بن یحی حیوہ آہو علیہ وسلم آپ اس قدر تکلیف اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے ہیں آپ نے فرمایا کیا مجھے پسند نہیں میں شکر گزار بندہ بنو پھر جب آپ کے جسم میں گوشت زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب رکوع کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو کر کچھ قرات کرتے پھر رکوع کرتے آیت بے شک ہم نے آپ کو شاہد بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے عبداللہ عبدالعزیز بن ابی سلمہ حلال بن ابی حلال حتا بن یسار عبداللہ بن عمرو بن آس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے کہ یا ایہن نبی انہا ارسلنا کا شاہدن و مبشیرن و نظیرہ تو رات میں اس طرح ہے کہ اے نبی ہم نے تم کو گواہی دینے اور خوشخبری دینے والا بھیجا ہے اور امیوں کی جائے پناہ بنا کر بھیجا ہے تم میرے بندے ہو اور میرے رسول ہو میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے وہ نہ تو سخت خو اور نہ سخت قلب ہوگا اور نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہوگا اور نہ برائی کو برائی سے دفعہ کرے گا بلکہ معاف اور درگزر کرے گا اور اللہ تعالی اس کو اس وقت تک نہ اٹھائے گا جب تک کہ دین کی کجی کو وہ سیدھا نہ کر لے گا اس طور پر کہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے ذریعہ اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں اور غلاف میں ڈھکے دلوں کو کھول دے گا آیت وہی ہے جس نے سکینہ نازل فرمایا عبید اللہ بن موسی اسرائیل ابو اسحاق برا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قرات کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا گھر میں بندھا ہوا تھا کہ وہ بھاگنے لگا باہر نکل کر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا وہ گھوڑا بدک رہا تھا جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سکینہ ہے جو قراءت قرآن کے وقت نازل ہوتی ہے آیت اس وقت کو یاد کیجئے جب وہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اتیباہ بن سعید سفیان عمرو حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ سلاح دیبیہ کے دن ایک ہزار چار سو آدمی تھے علی بن عبداللہ شبابا شعبا قطادا عقبا بن صحبان عبداللہ بن مغفل مزنی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں میں تھا جو بیعت رزوان میں شریک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے سے منع فرما تھا عقبا بن صحبان سے منقول ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل مزنی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ غسل کرنے کی جگہ ہمیں پیشاب کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما یا تھا محمد بن ولید محمد بن جعفر شعبہ خالد ابو قلابہ ثابت بن زحاق سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بیعت رزوان میں شریک ہونے والوں میں سے تھے احمد بن اسحاق سلامی یعلا عبدالعزیز بن سیاہ حبیب بن ثابت سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو وائل کے پاس کچھ پوچھنے کے لئے آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ سفین میں شریک تھے تو ایک شخص نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا ہاں سحل بن حنیف نے کہا تم اپنے آپ کو متہم کرو یعنی جنگ کی رائے مناسب نہیں ہم نے یوم حدیبیہ دیکھا جو نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور مشریکین کے درمیان ہوئی اگر ہم لوگ یہ لڑائی دیکھتے تو ضرور لڑتے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو آئے اور عرض کیا کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا کہ پھر کیوں ہم اپنے دین میں زلط کو آنے دیں اور آئے ہوئے مسلمانوں کو واپس کر دیں حالانکہ اللہ تعالی نے ہمارے درمیان اس قسم کی صلاح کا حکم نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے کبھی ضائع نہ کرے گا عمر رضی اللہ تعالی انہو غصہ کی حالت میں واپس ہوئے اور انہیں سبر نہ ہوا حتی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس پہنچے اور کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کیا ہم حق پر اور مشرقین باطل پر نہیں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا اے ابن خطاب رضی اللہ تعالی انہو وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ان کو کبھی ضائع نہ کرے گا چنانچہ صورت فتح نازل ہوئی یسرہ بن صفوان بن جمیل لحمی نافع بن عمر ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ دو سب سے بہتر آدمی ہلاک ہو جائیں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند کی جس وقت آپ کے پاس بنی تمیم کے سوار آئے تو ان میں سے ایک نے بنی مجاشع کے بھائی اقرع بن حابس کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے نے ایک دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا نافع نے کہا مجھ کو نام یاد نہیں حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کا قصد کیا تھا پلہوں نے کہا کہ میرا ارادہ تمہاری مخالفت کا نہ تھا چنانچہ اس گفتگو میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ابن زبیر نے کہا اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر آہستہ بات کرتے کہ جب تک آپ دوبارہ نہ پوچھتے سن نہ سکتے اور یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے متعلق بیان نہیں کی ہے آیت اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو تشعرون بمعنی تعلامون تم جانتے ہو اور شاعر اسی سے ماخوز ہے علی بن عبداللہ ازہر بن سعد ابن عون موسیٰ بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو نہ پایا آپ کے دریافت کرنے پر ایک شخص نے کہا میں اس کی خبر لے کر آتا ہوں چنانچہ وہ شخص ان کے پاس آیا تو ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے گھر میں سر نگوں بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا تمہارا کیا حال ہے کہا بہت برا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتا تھا اس کے تمام اعمال اکارت ہو گئے اور دوزخی ہے وہ شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا اور بیان کیا کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے موسیٰ کا بیان ہے کہ وہ دوسری بار یہ خوشخبری لے کر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جا کر کہہ دے کہ تو دوزخی نہیں بلکہ جنت والوں میں سے ہے آیت بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے حسن بن محمد حجاج ابن جریج ابن ابی ملیکاہ عبداللہ بن زمرد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنی تمیم نے چند سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امیر کی درخواست کرتے ہوئے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ قعقہ بن معبد کو امیر مقرر فرما دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا بلکہ اقراء بن حابس کو امیر مقرر فرما دیجئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کا قصد کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میرا ارادہ مخالفت کا نہ تھا چنانچہ دونوں جھگڑنے لگے یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایہا اللہزین آمانو لا تقدمو بین یادی اللہ ورسولہ آیت اور اگر وہ لوگ سبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان لوگوں کے پاس باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا عبداللہ بن ابی اسود حازمی شعبہ قطادہ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ کہے گی اور بھی کچھ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس میں اپنا پاؤں رکھ دے گا تو وہ کہے گی بس بس آیت اور جہنم کہے گی کیا اور بھی ہے محمد بن موسی قطان ابو سفیان حمیری سعید بن یحیہ بن مہدی اور محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور ابو سفیان اسے اکثر مرقوفاً روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جہنم سے کہا جائے گا کیا تو بھر گئی ہے تو وہ کہے گی کیا اور بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاؤں اس میں رکھ دے گا تو وہ کہے گی کہ بس بس عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑا کریں گی دوزخ کہے گی کہ میں متکبر اور ظالم لوگوں کے لیے مقصوص کر دی گئی ہوں اور جنت کہے گی کہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھ میں صرف کمزور اور حقیر لوگ داقل ہوتے ہیں اللہ تعالی فرمائے گا کہ تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا رحمت کروں گا اور جہنم سے فرمائے گا کہ تو عذاب ہے میں تیرے ذریعہ سے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے بھرنے کی ایک حد مقرر ہے لیکن دوزخ نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا تو وہ کہے گی کہ بس بس اس وقت دوزخ بھر جائے گی اور ایک حصہ دوسرے حصہ سے مل کر سمٹ جائے گا اور اللہ بزرگو برتر اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا آیت اور آفتاب کے تلوح اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھو اسحاق بن ابراہیم جریر اسماعیل قیس بن ابی حازم جریر بن عبداللہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات بیٹھے ہوئے تھے آپ نے چاند کی طرف دیکھا وہ چودہی کی رات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اس کے متعلق تمہیں شباہ نہیں ہوتا اس لیے جہاں تک تم سے ہو سکے آفتاب کے تلوح اور غروب سے پہلے نماز نہ چھوڑو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ آدم ورقہ ابن ابی نجیح مجاہد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھیں اس سے مقصد ادبارت سجود کا مطلب بیان کرنا تھا سجدوں یعنی نمازوں کے بعد تسبیح پڑھو تفسیر صورت زاریات حضرت علی نے کہا زاریات سے مراد ہوائیں ہیں اور دوسرے لوگوں نے کہا تَزْرُوْهُ بَمَعْنِي تُفَرْرِقُهُ اسے پراغندہ کر دیتی ہے وَفِيْ أَنفُسِكُمْ آفَلَا تُبْسِرُونَ کیا تم اپنی جانوں میں نہیں دیکھتے کہ ایک ہی راستہ سے کھاتے پیتے ہو اور دو جگہوں سے نکلتا ہے فَرَاغَا پس لوٹ آیا فَسَكْتْ اپنی انگلیوں کو سمیٹ کر اپنی پیشانی پر مارا رَمِيمُ زمین کی سبزی جبکہ خشک ہو جائے اور روندی جائے لَمُوسِعُونَ یعنی قوت و وسعت والے ہیں اسی طرح عَلَى الْمُوسِعِي قَادَرَاهَ میں موسِعِي سے مراد قوی ہے زَوْجَئِنِ مرد و عورت اور رنگوں کا مختلف ہونا میٹھا اور کھٹا ہونا اسی طرح یہ دو جوڑے ہیں فَفِرْرُوْءِ الَلْوَاهِ اللَّهَ کی طرف سے اللَّهَ کی طرف ڈر اللَّهَ لِيَا عَبُدُونَ میں نے فریقین کے لوگوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے ایک مانے اور بعض نے کہا کہ ان کو پیدا کیا تاکہ وہ کریں پس بعض نے کیا اور بعض نے چھوڑا اور اس میں اہلِ قدر کے لیے حجت نہیں ہے زَنُوبُو بڑا ڈول اور مجاہد نے کہا کہ سَرْرَتِن سَ مُرَاد مراد چیخ ہے زَنُوبُو رَاسْتَهَ عَقِيمُو وہ عورت جو بچہ نہ جنے بانج اور ابنِ عباس نے کہا کہ حُبُوكُو سے مراد اس کا برابر ہونا اور اس کی خوبصورتی ہے فِي غَمْرَةٍ اپنی گمراہی میں کھچے چلے جاتے ہیں اور دوسروں نے کہا کہ تَوَاسَو تَوَاتَعُ یعنی ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہیں اور کہا کہ مَسَوَّوَ مَاہِ سے مراد نشان لگائے ہوئے سی مَاہِ سے ماخوز ہے عبداللہ بن یوسف مالک محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عرواح زینب بنتِ عبی سلمہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے سوار ہو کر تو تواف کر لے چنانچہ میں نے تواف کر لیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ایک گوشہ میں صورت وَتْتُورِ وَا كِتَابِنْ مَسْتُور پڑھ رہے تھے حمیدی سفیان زہری محمد بن جبیر بن متعم جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں صورت تور پڑھتے ہوئے سنا جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ ام خلیکو من غیری شیئن ام ہم الخالقون قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے سفیان کا بیان ہے کہ میں نے زہری کو بواستہ محمد بن جبیر بن متعم جبیر بن متعم سے نقل کرتے ہوئے سنا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں صورت تور پڑھتے ہوئے سنا لیکن اس میں یہ زیادتی نہیں تھی کہ قریب تھا کہ میرا دل اڑ جائے یحیی وقیع اسماعیل بن ابی خالد عامر مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے کہا اے ماں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ تیری اس بات سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیا تجھے ان تین باتوں کی خبر ہے کوئی شخص ان میں سے کوئی بات کہے گا تو جھوٹا ہے اگر کوئی شخص تجھ سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اسے آنکھیں نہیں پا سکتی ہیں اور وہ آنکھوں کو پاتا ہے وہ مہربان خبر والا ہے اور کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے طور پر یا پردہ کے پیچھے سے اور جو شخص تجھ سے یہ کہے کہ وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ جھوٹا ہے پھر یہ آیت پڑھ ہی کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور جو شخص تجھ سے بیان کرے کہ آپ نے کوئی بات چھپائی ہے تو وہ جھوٹا ہے پھر یہ آیت پڑھ ہی کہ لیکن آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی صورت میں دوبارہ دیکھا ابو نعمان عبدالواحد شیبانی زر حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آیت فقان قاب قوسین او ادنا کے زمن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے چھے سو بازو تھے تلق بن غن نام زائدہ شیبانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں زر سے اللہ تعالی کے قول فقان قاب قوسین او ادنا فا اوحا الہ عبد ہی ما اوحا کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے چھے سو بازو تھے قبیسا سفیان عمش عبراہیم القماہ عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ لقد رائم من آیات رب ہل کبرا آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ممبر رف رف دیکھا تھا جو تمام افق کو ڈھکے ہوئے تھا آیت کیا تم نے لاتو عزی کو دیکھا ہے مسلم رویت ابو ابو جوزہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ لات اس شخص کو کہتے ہیں جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا عبداللہ تو اس کو عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا تو انہوں نے کہا جو لوگ مناتت تاغیا میں جو مشلل میں ہے احرام باندھتے تو صفاو مروہ کے درمیان تواف نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالی نے یہ آیت فقانا قابا قوسین او ادنا نازل فرمائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے تواف کیا صفیان نے کہا کہ منات مشلل قدیر کے پاس ہے اور عبدالرحمن بن خالد نے بواستہ ابن شہاب ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت انسار کے بارے میں نازل ہوئی ہے انسار اور غصانی اسلام سے پہلے منات سے احرام باندھتے تھے اور مامر بواستہ زہری اور واح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انسار کے کچھ لوگ منات کا احرام باندھتے تھے اور منات مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم صفا اور مروح کے درمیان منات کی تعظیم کی غرض سے تواف نہیں کرتے تھے آیت پس اللہ کو سجدہ کرو اور عبادت کرو ابو معمر عبدالوارس ایوب اقریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں اور جنوں انس نے سجدہ کیا ابن تہمان نے اس کی مطابعت میں ایوب سے روایت کی اور ابن علیہ نے حضرت ابن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے نصر بن علی ابو احمد اسرائیل ابو اسحاق اسود بن یزید عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سجدہ والی سورت سے پہلے سورت نجم نازل ہوئی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے تمام لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے جس کو میں نے دیکھا کہ ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لے کر اس پر سجدہ کیا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص کفر کی حالت میں مرا اس کا نام امیہ بن خلف تھا مسدد یحیی شعبہ سفیان عامش ابراہیم ابو معمر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا پہار کے پرے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ گواہ رہو علی سفیان ابن ابی نجیح مجاہد ابو معمر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہم لوگوں سے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ یحیی بن بکیر بکر جعفر عراق بن مالک عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ بن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا عبداللہ بن محمد یونس بن محمد شیبان قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان لوگوں کو کوئی نشانی دکھ لائیں تو آپ نے ان لوگوں کو چاند کا دو ٹکڑے ہونا دکھ لائیا مسدد یحیی شعبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا آیت تجری بی آئیونینا جزاء لمن کانا کفیرا ولقد ترک ناہا آیتاً فَحَلْ مِن مُدَّكِر قطادہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو باقی رکھا یہاں تک کہ اس امت کے اگلے لوگوں نے اس کو پایا حفظ بن عمر شعبہ ابو اسحاق اسود حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَحَلْ مِمْ مُدَّقِر دال کے ساتھ پڑھتے تھے مجاہد نے کہا کہ یسرنا کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کی قراءت کو آسان کر دیا مسدد یحیع شعبہ ابو اسحاق اسود حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِر پڑھتے تھے آیت ترجمہ یعنی گویا کہ وہ خجور کے گرے ہوئے تنے تھے پس کیسا ہے میرا عذاب اور میرا ڈرانا ابو نعیم زہیر ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو اسبد سے سوال کرتے ہوئے سنا کہ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِر ہے یا مُزَّقِر ہے یعنی دال سے ہے یا زال سے ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ کو فَحَلْ مِمْ مُدَّقِر پڑھتے ہوئے سنا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَحَلْ مِمْ مُدَّقِر دال سے پڑھتے ہوئے سنا ہے آیت فَقَانُوا قَحَشِيمِ مِلْ مُحْتَذِر وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِر عبدان عبدان کے والد شعبہ ابو اسحاق حسود حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فَحَلْ مِمْ مُدَّقِر پڑھا آیت ترجمہ ان پر صبح صویر اٹل عذاب آن پہنچا پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا محمد غندر شعبہ ابو اسحاق حسود حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فَحَلْ مِمْ مُدَّقِر پڑھا ہے آیت ہم ہم نے تمہارے بہت سے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا پس کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا یحییہ وقیق افرائیل ابو اسحاق حسود بن یزید حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے فَحَلْ مِمْ مُدَّقِر پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِر پڑھو آیت ترجمہ ان قریب جماعت کفار شکست کھائے گی اور وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوحاب خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما دوسری سند محمد عفان بن مسلم وحیب خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن جب کہ آپ ایک خیمہ میں تھے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرے احد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں یا اللہ اگر تُو چاہتا ہے کہ جوش امر انہما سے روایت کرتے ہیں جنگ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ میں تھے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میں تجھ کو تیرا احد اور وعدہ یاد دلاتا ہوں یا اللہ اگر تُو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا بس کافی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی اس وقت آپ جو راہ پہنے ہوئے تھے آپ باہر تشریف لائے اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ سایوہ زامل جمع ویولون الدبور ان قریب کافروں کی جماعت شکست کھائے گی عبداللہ بن عبی اسود عبدالعزیز بن عبدال سمد امی ابو عمران جونی ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو باغ ہوں گے جن کے برطن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور لوگوں کے درمیان اور اس عمر کے درمیان کہ وہ لوگ اپنے رب کو جنت عدن میں دیکھیں سوائے عظمت کے پردے کے کوئی چیز اس کے چہرے پر نہ ہوگی آیت ترجمہ ایسی حوریں جو خیموں میں چھپی ہوئی ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ حور سیاہ آنکھوں والی عورت کو کہتے ہیں اور مجاہد نے کہا کہ مقصورات معنی محبوسات بند کی ہوئی روکی ہوئی ان کی آنکھیں اور خواہشات اپنے شوہروں پر موقوف ہوں گی قواسی رات اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کی تلاش نہ کریں گی محمد بن مسنہ عبدالعزیز بن عبد سمد ابو عمران جونی ابو بکر بن عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کھوکھل موتی کا ایک خیمہ ہے جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہے اس کے ہر کونے میں بیویاں ہوں گی اور ایک کونہ والی دوسرے کونہ والی کو نہیں دیکھ سکتی اور مومن ان پر گھومیں گے اور دو باغ ہیں جن کے برطن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوں گی اور جنت عدن میں جو کہ وہاں ایک حصہ جنت کا نام ہے لوگوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان کوئی چیز بجز عظمت کے پردے کے نہ ہوگی آیت وَزَلِّن مَمْدُودٍ اور پھیلا ہوا سایاہ علی بن عبداللہ سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں اور وہ اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم تک پہنچاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ اس کے سائے میں سوار ایک سو سال تک چلتا رہے گا اور اس کو تیہ نہ کر سکے گا اگر تم چاہو تو یہ آیت وَزَلِّن مَمْدُودٍ پڑھو تفسیر سورة حدید مجاہد نے کہا کہ جَعَالَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ یعنی تمہیں بنایا اس میں آباد ہونے والے من من الظلمات الان نوری گمراہی سے ہدایت کی طرف وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ دھال اور ہتھیار مَوْلَاكُمْ تمہارے لائق وہی ہے لِأَلَّا يَعْلَامَ اَهْلُ الْكِتَابِ تاکہ اہلِ کتاب جان لیں کہا جاتا ہے کہ وہ علم کے اعتبار سے ہر چیز پر ظاہر ہے اور علم کے اعتبار سے ہر چیز سے پوشیدہ ہے انزیرونا ہمارا انتظام کرو تفسیر سورة مجاد اللہ اور مجاہد نے کہا يُحاربونا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں قوبی تو زلیل کیے گئے خزی سے ماخوز ہے استحوض غالب ہو گیا محمد بن عبد الرحیم سعید بن سلمان خشیم ابو بشر سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے سورة توبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت کافروں کی فضیحت کرنے والی وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ کی آیات اترتی رہیں یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ کوئی بھی باقی نہ رہے گا جس کا ذکر نہ ہو میں نے سورت انفال کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بدر کے باراہ میں نازل ہوئی ہے پھر میں نے سورت حشر کے متعلق پوچھا تو کہا کہ بنی نظیر کے متعلق نازل ہوئی ہے حسن بن مدرک یحییٰ بن حماد ابو عوانہ ابو بشر حضرت سعید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے سورت حشر کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کہ اسے سورت نظیر کہو آیت ما قطعتم من لینہ لینہ ہر اس درخت کو کہتے ہیں جو عجواح یا برنیاح نہ ہو قطعبا لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر کے درختوں کو جلا دیا اور کاٹ ڈالا اس کو بویرہ کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ آیت ما قطعتم مل لینہ تی تم نے جو درخت کاٹ ڈالے یا اس کو اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے آیت جو اللہ نے اپنے رسول کو بغیر جنگ عطا کیا حلی بن عبداللہ سفیان عمر زہری مالک بن عوس بن حدسان حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنی نظیر کے مال ان مالوں میں سے تھے جو اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بطور فے کے عطا فرمائے تھے مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور سواریوں کے ذریعہ حملہ نہیں کیا تھا پس یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا جس سے ایک سال کا خرچہ آپ اپنے اہل و ایال کے لئے لے لیتے پھر باقی کو ہتھیاروں اور سپاہیوں میں اللہ کے راستہ میں سامان جنگ کی تیاری کے لئے تقسیم فرما دیتے آیت آیت رسول جو تمہیں دیں تو وہ لے لو محمد بن یوسف سفیان منصور ابراہیم القماح حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت کی جو بدن کو گودتی ہیں اور گدواتی ہیں اور چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں حسن کے لئے دانتوں کو کشادہ کراتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنے والی ہیں بنی عصد کی ایک عورت کو جس کا نام امہ یعقوب تھا یہ خبر ملی تو وہ آئی اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے اس پر لعنت کی ہے تو انہوں نے کہا میں کیوں اس پر لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو کتاب اللہ میں بھی ہے اس عورت نے کہا کہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے جو دو لوحوں کے درمیان ہے یعنی پورا قرآن پڑھا ہے لیکن جو تم کہتے ہو وہ میں نے اس میں نہیں پایا تو انہوں نے کہا کہ اگر اگر تُو پڑھتی تو ضرور اس میں پاتی کیا تُو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے روکے باز آ جاؤ اس نے کہا ہاں عبداللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اس عورت نے کہا بھی ایسا کرتی ہے انہوں نے کہا جا کر دیکھ آ چنانچہ وہ گئی اور دیکھا تو کچھ نہ پایا عبداللہ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرتی تو میرے ساتھ نہ رہتی علی عبدالرحمن سفیان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبدالرحمن بن عابس سے منصور کی حدیث کا ذکر کیا جو وہ بواستہ ابراہیم القماح حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال دوسرے کے بال سے جوڑنے والی پر لعنت کی ہے تو اس نے کہا میں نے یہ حدیث ایک عورت سے سنی ہے جس کا نام ام یاکوب تھا وہ عبداللہ سے منصور کی حدیث کی طرح روایت کرتی ہے آیت اور جنہوں نے دار مدینہ اور ایمان کا ٹھکانہ بنایا احمد بن یونس ابو بکر حسین عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ کو مہاجرین اولین کے متعلق وسیعت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے اور انسار کے متعلق جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی ہجرت سے قبل مدینہ اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ ان کے نیکوں کاروں سے قبول کریں اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں آیت اور وہ لوگ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خساسا بھوک فاقا مفلحون جنت میں ہمیشگی کی فلاح پانے والے الفلاح بقا باقی رہنا خی یا علی الفلاح جلدی سے فلاح کی طرف آؤ اور حسن نے کہا کہ حاجاتا سے مراد حسد ہے یاقوب بن ابراہیم بن کسیر ابو اسامہ فضل بن غزوان ابو حازم اشجعی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت بھوک لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس بھیجا وہاں کوئی چیز نہیں ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو آج کی رات اس کی مہمانی کرے اللہ اس پر رحم کرے گا انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا میں مہمانی کروں گا یا رسول اللہ چنانچہ وہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اس سے کوئی چیز چھپانا نہیں بیوی نے کہا اللہ کی غسم سوائے بچوں کے کھانے کے اور کچھ نہیں ہے اس نے کہا کہ جب بچہ رات کا کھانا مانگے تو اس کو سلا دینا اور تم آ کر چراغ بجھا دینا اور ہم لوگ اس رات کو بھوکے رہیں گے چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا پھر وہ شخص صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برتر نے پسند کیا یا فرمایا کہ فلا مرد اور فلا عورت پر ہنسا تو اللہ بزرگ و برتر نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ فاقہ میں ہوں آیت لَا تَتْتَاقِزُوا عَدُوَّا وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَا حمیدی سفیان عمرو بن دینار حسن بن محمد بن علی عبیداللہ بن عبی رافع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ کو اور زبیر رضی اللہ تعالی انہوں اور مقداد رضی اللہ تعالی انہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ یہاں تک کہ جب تم روزہ خاخ میں پہنچوگے تو ایک سوار عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہوگا اس کو اس سے لے لینا چنانچہ ہم لوگ اپنے گھوڑے دڑاتے ہوئے گئے یہاں تک کہ روزہ خاخ میں پہنچے تو ہم لوگوں نے اس سوار عورت کو پایا ہم نے کہا کہ خط نکال ورنہ ورنہ خلق خبر دی گئی تھی ہاں حضرت گھر جو چاہو بیان ہے اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مومن عورتوں کا جو آپ کے پاس ہجرت کر کے آتی آیت یا ایوہ نبی ازا جا اکل مؤمنات یبای انک الہ قول غفور رحیم تک کی بنا پر امتحان کر لیا کرتے تھے اور رواح کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ مومن عورتوں میں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے کہ میں نے تجھ سے بیعت کر لی ہے آپ صرف گفتگو کے ذریعہ بیعت کرتے اور اللہ کی قسم بیعت میں کبھی آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا آپ ان عورتوں سے صرف زبانی بیعت کرتے اور فرماتے کہ میں نے تجھ سے اس پر بیعت کی یونس معمر اور عبد الرحمن بن اسحاق نے زہری سے اس کی مطابعت میں روایت کی اور اسحاق بن راشد 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 بواستہ زہری اور امراح سے نقل کیا ہے آیت جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لئے آئیں ابو معمر عبدالوارس ایوب حفظہ بنت سیرین ام عطیہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے آیت پڑھی اور ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا تو ایک عورت نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور کہا کہ فلان عورت نے میری مدد کی تھی میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکا دوں تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا چنانچہ وہ عورت چلی گئی پھر واپس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی عبداللہ نے عورتوں کے لئے مقرر کی ہے علی بن عبداللہ سفیان زہری ابو عدریس عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناوگے اور نہ زنا کروگے اور نہ چوری کروگے اور آپ نے عورتوں والی آیت پڑھی اور سفیان نے بیان کیا کہ آپ نے آیت پڑھی عورتوں کا ذکر نہیں کیا پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے اس کو پورا کیا تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور جو ان میں سے کسی چیز کا مرتقب ہوا اور اللہ نے اسے چھپایا تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے اگر چاہے اس کو عذاب دے یا چاہے تو بخش دے عبدالرزاق نے معمر سے آیت کے متعلق اس کی مطابعت میں روایت کی ہے محمد بن عبد الرحیم حارون بن معروف عبداللہ بن وہب ابن جریج حسن بن مسلم تعبوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں اور عمر رضی اللہ تعالی انہوں اور عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ عید الفطر کی نماز میں شریک رہا ہوں یہ سب کے سب خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر اس کے بعد خطبہ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو گویا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنے ہاتھ کے اشارہ سے بیٹھے رہنے کا حکم دے کر ان صفوں کو چھیر کر عورتوں کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ پہنچے اور یہ آیت پڑھی کہ اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان باندھیں گی جس کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان گھڑا ہوگا یہاں تک جب پوری آیت پڑھ کر فارغ ہو چکے تو فرمایا کیا تم اس پر بیعت کرتی ہو ایک عورت نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ اس کے سوا کسی نے جواب نہیں دیا حسن کو معلوم نہیں کہ وہ کون عورت تھی آپ نے فرما کہ خیرات کرو اور بلال نے اپنا کپڑا پھیلا دیا عورتیں بلال کے کپڑے میں چھلے اور انگوٹیاں ڈالنے لگیں آیت میرے بعد جس کا نام احمد ہوگا ابو الیمان شعیب زہری محمد بن جبیر بن متعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بہت سے نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں اور میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالی میرے ذریعہ سے کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر لوگ اٹھائے جائیں گے اور میرا نام آقب سب سے آخر میں آنے والا بھی ہے عبدالعزیز بن عبداللہ سلمان بن بلال سور عبداللہ عبدالغیس حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورة جمعہ نازل ہوئی جب آیت نازل ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک تین بار پوچھا اور ہم میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو بھی موجود تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی انہو پر رکھا پھر فرمایا کہ اگر ایمان سوریہ کے قریب ہوتا تو بھی اس کو کچھ لوگ یا فرمایا ان میں سے کوئی شخص اسے پا لیتا عبداللہ بن عبدالوحاب عبدالعزیز خالد بن عبداللہ حسین سالم بن ابی جعد اور ابو سفیان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک کافلہ جمعہ کے دن آیا اور اس وقت ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بارہ آدمیوں کے سیوائے تمام لوگ دوڑ پڑے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ لوگ مال تجارت یا کھیل کی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں آیت وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک تم اللہ کے رسول ہو عبداللہ بن رجا اسرائیل ابو اسحاق حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک جنگ میں تھا تو میں نے عبداللہ بن ابی کو کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے نزدیک ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں جو ان کے ارد گرد ہیں اور جب ہم یہاں سے لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا زلیل کو اس سے باہر نکال دے گا میں نے یہ اپنے چچہ سے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے اس کو بیان کیا تو آپ نے مجھ کو بلا بھیجا میں نے آپ سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم نے ایسا نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ کو جھوٹا سمجھا اور اس کو سچا سمجھا بس مجھے اس کا اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے اتنا صدمہ نہیں ہوا تھا میں اپنے گھر میں بیٹھ رہا تو مجھ سے میرے چچہ نے کہا کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے تجھ کو جھوٹا کیا اور تجھ پر ناراض ہوئے تو اللہ تعالی نے یہ آیت اِزَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهِ نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کو بلا بھیجا اور یہ آیت پڑھی پھر فرمایا کہ اے زید اللہ تعالی نے تیری تصدیق کر دی ہے آیت ان لوگوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا جن سے وہ اپنی حالت کو چھپاتے ہیں آدم بن ابی عیاس اسرائیل ابو اسحاق حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھا تو میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہتے ہوئے سنا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ خدمہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا چنانچہ میں اپنے گھر میں بیٹھ رہا اللہ تعالی نے یہ آیت ازا جا اکل منافقون قالو نشہدو انکا لا رسول اللہ آخر تک نازل فرمائی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھے بلا بھیجا اور میرے سامنے یہ آیت پڑھی پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے تیری تصدیق کی ہے آیت یہ اس سبب سے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی پس وہ لوگ نہیں سمجھتے آدم شعبہ حکم محمد بن قعب قرازی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے زید بن ارقم کو کہتے ہوئے سنا کہ جب عبداللہ بن ابی نے کہا کہ لا تنفقو على من عند رسول اللہ اور یہ بھی کہا کہ لَا لَا اَنَّا لَا 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 کہا اور عبداللہ بن ابی نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا تو میں گھر کو چلا گیا اور سو رہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیری تصدیق کر دی اور آیت نازل ہوئی اور ابن ابی زائدہ بواستہ اعمش عمرو ابن ابی لیلا حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آیت اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو تو ان کے جسم اچھے معلوم ہوں گے اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنو گے گویا وہ لکڑیاں ہیں جو سہارے سے لگائی ہوئی ہیں ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر عذاب ہے وہ دشمن ہیں ان سے بچو اللہ تعالی انہیں حلاک کرے وہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں عمرو بن خالد زہیر بن معاویہ ابو اسحاق حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے جس میں لوگوں کو سخت تکلیف ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا لا تنفقو على منعند رسول اللہ اور کہا کہ لَاِنْ رَجَعَنَا اِلَى الْمَدِينَةِ لِيُقْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْحَلْ عَزَلَّا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے بیان کیا آپ نے عبداللہ بن ابی کو گلاب بھیجا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو اس نے زوردار قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا ہے لوگوں نے کہا کہ زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کہا ہے ان لوگوں کی اس بات سے میرے دل کو بہت صدمہ ہوا یہاں تک کہ اللہ بزرگ و برطر نے میری تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَدُوا اِنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهِ نازل فرمائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا تاکہ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں تو ان لوگوں نے اپنے سروں کو پھیر دیا اور اللہ تعالیٰ کا قول خوشبن مسندہ دیوار سے لگی ہوئی لکڑیاں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ بہت خوبصورت تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور رسول اللہ تمہارے لئے دعائے مغفرت کریں تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور لواو تشدید کے ساتھ اور بلا تشدید بھی پڑھا جاتا ہے لویتو عبداللہ بن موسیٰ اسرائیل ابو اسحاق حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھا میں نے عبداللہ بن عبی بن سلول کو کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ آپ ہی منتشر ہو جائیں گے اور اگر ہم اب مدینہ میں لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے زلت والے کو باہر نکال دے گا میں نے یہ اپنے چچا سے بیان کیا تو انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اور آپ نے ان منافقوں کو سچا سمجھا تو مجھے آپ کا ایسا غم ہوا کہ کبھی ایسا نہ ہوا تھا چنانچہ میں اپنے گھر میں بیٹھ رہا میرے چچا نے کہا تو نے کیا کہا تھا کہ تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا سمجھا اور تجھ پر ناراضگی ظاہر فرمائی اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت اِزَا جَا أَكَلْ مُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَدُوا إِنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهُ نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے تیری تصدیق کر دی آیت ان کے حق میں برابر ہے خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں اللہ تعالی ان لوگوں کو کبھی نہیں بخشے گا بے شک اللہ بدکار قوم کو ہدایت نہیں دیتا علی، سفیان، عمرو، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک جنگ میں تھے اور سفیان نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ ہم ایک لشکر میں تھے تو مہاجرین میں سے ایک نے ایک انساری کو مارا انساری نے پکار کر کہا کہ اے جماعت انسار اور مہاجر نے پکار کر کہا کہ اے جماعت مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک مہاجر نے ایک انساری کو مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کی اس پکار کو چھوڑو یہ برا کلمہ ہے عبداللہ بن عبی نے سنا تو اس نے کہا ایسا کرو انتقام لے لو اللہ کی خسم اگر ہم مدینہ دوبارہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے زلت والے کو باہر نکال دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور مہاجرین جس وقت مدینہ آئے تھے اس وقت انسار مہاجرین سے زیادہ تھے پھر اس کے بعد مہاجرین زیادہ ہو گئے سفیان نے کہا کہ میں نے اس کو عمرو سے یاد رکھا ہے عمرو نے کہا کہ میں نے جابر کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اللہ تعالی کا قول یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو حتی کہ یہ آپ ہی منتشر یعنی متفرق ہو جائیں اور سب خزانے اللہ ہی کے ہیں آسمان اور زمین کے لیکن منافق سمجھتے نہیں اسماعیل بن عبداللہ اسماعیل بن ابراہیم بن اقباہ موسیٰ بن اقباہ عبداللہ بن فضل انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا کہ حرہ بن یزید کے قتل عام میں جو مسئیبت پہنچی تھی اس پر مجھے بہت صدمہ ہوا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی انہو کو میرے شدت غم کی خبر ملی تو انہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ انسار اور انسار کے بیٹوں کو بخش دے اور ابن فضل نے کہا شک کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے بیٹوں کے بیٹوں کے متعلق بھی فرمایا جو لوگ وہاں پر تھے ان میں سے کسی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے حضرت زید کے متعلق پوچھا تو انس رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی دی ہوئی خبر کو اللہ نے پورا کر دیا یعنی تصدیق کر دی آیت وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے زلت والے کو باہر نکال دے گا حالانکہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور امانداروں کے لئے ہے لیکن منافقین جانتے نہیں حمیدی سفیان عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم ایک جنگ میں تھے ایک مہاجر نے کسی انساری کو مارا انساری نے مدد کے لئے پکار کر کہا کہ اے جماعت انسار اور مہاجر نے بھی پکار کر کہا اے جماعت مہاجرین تو اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا دیا آپ نے فرمایا یہ کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انساری کو مارا انساری نے مدد کے لئے پکارا کہ اے جماعت انسار اور مہاجر نے بھی مدد کے لئے پکارا کہ اے جماعت مہاجرین تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کی پکار چھوڑ دو یہ برا کلمہ ہے حضرت جابر نے کہا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو اس وقت انسار کی تعداد زیادہ تھی پھر اس کے بعد مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ان مہاجرین نے ایسا کیا ہے اللہ کی قسم اگر اب ہم مدینہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر گئے تو عزت والا وہاں سے زلت والے کو باہر نکال دے گا حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں تفسیر صورت تقابن اور القماہ نے عبداللہ سے نکل کیا جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جب اس کو مسئبت پہنچتی ہے تو وہ راضی ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یحییٰ بن بکیر لیس اقیل بن شہاب سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ حائزہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس پر غصہ کا اظہار کیا پھر فرمایا کہ اس کو لوٹا لے پھر اس کو روک رکھے یہاں تک کہ پاک ہو جائے پھر حیض آئے اور پاک ہو لے پھر اگر اس کو تلاق دینے کی خواہش ہو تو اس کو جماع سے قبل پاکی کی حالت میں تلاق دے یہی عدت ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے آیت اور حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لیں اور جو شخص کہ اللہ سے ڈرا اللہ تعالی اس کے کام کو آسان بنا دیتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ عَجَلُهُنَّ اس کا واحد ذاتِ حمل حمل والی عورت ہے سعید بن حفظ شیبان یحییٰ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اس وقت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں ان کے پاس پیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا مجھے اس عورت کے متعلق مسئلہ بتائیے جو اپنے شوہر کے مرنے کے چالیس دن بعد بچہ جنے ابن عباس نے کہا کہ دونوں عدتوں میں سے آخری عدت ہے میں نے کہا کہ حمل والی عورت کی عدت تو وضع حمل ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کے ساتھ ہوں تو ابن عباس نے اپنے غلام قریب کو حضرت امہ سلمہ کے پاس یہ دریافت کرنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ سبعہ اسلمیہ کا شوہر قتل کیا گیا اس وقت وہ حاملہ تھی شوہر کے مرنے کے چالیس دن بعد ان کے بچہ پیدا ہوا پھر ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا اور نکاح کا پیغام بھیجنے والوں میں ابو سنابل بھی تھے اور سلمان بن حرب اور ابو نعمان نے بواستہ حماد بن زید ایوب محمد بن سیرین کا قول نقل کیا کہ میں اسی مجلس میں تھا جس میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ تھے ان کے ساتھ ان کی تعظیم کرتے تھے انہوں نے آخر آجال آخر میں نازل ہونے والی عدد کا ذکر کیا تو میں نے صبح آہ عبد حارس کی حدیث عبداللہ بن عطباح کے واسطہ سے بیان کی محمد کا بیان ہے کہ مجھے ان کے بعض ساتھیوں نے روکا میں سمجھ گیا کہ میری حدیث کو جھوٹا سمجھتے ہیں میں نے کہا اگر میں نے عبداللہ بن عطباح پر جھوٹ بولا تو میں بہت زیادہ دلیر ہوں اور وہ اس وقت کوفہ کے کونہ میں موجود ہیں عبدالرحمن شرما گئے اور کہا کہ مگر ان کے چچہ نے یہ بیان نہیں کیا چنانچہ میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا میں نے ان سے پوچھا تو وہ مجھ سے سبعہ کی حدیث بیان کرنے لگے میں نے پوچھا کیا تم نے عبداللہ بن مسعود سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے تو انہوں نے کہا تم ان عورتوں پر کیا کرتے اور رخصت نہیں دیتے حالانکہ کم عدت والی آیت یعنی وضع حمل زیادہ عدت والی آیت یعنی چار ماہ دس دن کے بعد نازل ہوئی معاز بن فضالہ حشام یحیی بن حکیم سعاد بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے کہا کہ حرام یعنی تو مجھ پر حرام ہے یا یہ مجھ پر حرام ہے کہنے میں کفارہ دیا جائے گا اور حضرت ابن عباس نے کہا کہ بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بہت اچھا نمونہ ہیں ابراہیم بن موسیٰ حشام بن یوسف ابن جریج عطا عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا کرتے تھے اور وہاں دیر تک ٹھہرتے چنانچہ میں میں اور حفظہ رضی اللہ تعالی انہا نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ اللہ نکلے صلی اللہ کہ اس کے متعلق آپ رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھو لیکن آپ کے ڈر سے میں پوچھ نہ سکا انہوں نے کہا ایسا نہ کرو جس چیز کے متعلق تمہیں معلوم ہو کہ مجھے اس کا علم ہے تو مجھ سے پوچھ لو اگر مجھے علم ہوگا تو میں ضرور بتلا دوں گا ابن اباس کا بیان ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا بخدا ہم جاہلیت کے زمان ناہ میں عورتوں کا کوئی حق نہ سمجھتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ان کے حق میں نازل فرمایا جو نازل فرمایا اور ان کے لئے مقرر کیا جو کچھ مقرر کیا حضرت عمر نے کہا کہ ایک دن جب کہ میں اپنے معاملہ میں کچھ سوچ رہا تھا تو اس وقت میری بیوی نے کہا کہ کاش تم اس طرح اور اس طرح کرتے میں نے اس سے کہا کہ تجھے کیا ہوا اور کیوں میرے معاملہ میں دخل دیتی ہے جو میں کرتا ہوں اس نے تعجب ہے تم نہیں چاہتے کہ تمہاری باتوں کا جواب دیا جائے حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہے یہاں تک کہ دن بھر آپ غصہ میں رہے یہ سن کر حضرت عمر ایک چادر لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گئے اور کہا اے بیٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہے حفظہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا اللہ کی قسم ہم آپ کی باتوں کا جواب دیتے ہیں میں نے کہا تو جان لے کہ میں تجھے اللہ کی سزا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزب سے ڈراتا ہوں اے بیٹی تجھے وہ دھوکا میں نہ ڈال دے جس کو اس کے حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سبب مغرور کر دیا ہے اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا مراد تھی حضرت عمر کا بیان ہے کہ پھر میں وہاں سے نکلا یہاں تک کہ قرابت کے سبب سے میں امہ سلمہ کے پاس گیا میں نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اے ابن قطاب تم ہر چیز میں دخل دیتے ہو حتی کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملہ ہمیں بھی دخل دیتے ہو چنانچہ انہوں نے اس سختی سے میری گرفت کی کہ میرا غصہ جاتا رہا پھر میں ان کے ہاں سے باہر نکلا اور انسار میں سے میرا ایک دوست تھا جب میں آن حضرت صل اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم کے پاس موجود نہ ہوتا تو وہ میرے پاس آ کر حالت بیان کرتا اور جب وہ نہ ہوتا تو میں اس سے بیان کرتا اور اس زمانہ میں ہمیں غصان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے حملہ کا خطرہ تھا ہم سے بیان کیا گیا کہ وہ ہم پر حملہ کی ہے چنانچہ ہمارے سینے خوف سے بھرے ہوئے تھے ایک دن میرے انساری دوست نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کہنے لگا کہ دروازہ کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو میں نے پوچھا کیا غصانی آ گئے اس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہے نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے لہدگی اختیار کر لی میں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اور حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کی ناک خاک آلود ہو پھر میں اپنے کپڑے لے کر روانہ ہو گیا حتیٰ کہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ایک بالا خانہ میں تھے جس پر چڑھنے کے لیے ایک زینہ لگا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیاہ غلام سیڑھی کے سرے پر تھا میں نے اس سے کہا کہ جا کر کہہ کہ یہ عمر بن خطاب ہے چنانچہ مجھے اجازت ملی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے اندر پہنچ کر میں نے آپ سے یہ قصہ بیان کیا جب امہ سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کی بات بتائی تو آپ مسکرائے اس وقت آپ ایک بوریے پر لٹے ہوئے تھے آپ کے جسم اور بوریے کے درمیان کچھ نہ تھا اور آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں خجور کی چھال بھری تھی اور پاؤں کے پاس مسلم کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کے پاس کچھے چمڑے لٹکے تھے میں نے آپ کے پہلو میں بوریے کا نشان دیکھا تو میں رو پڑا آپ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو میں نے کہا یا رسول اللہ قیسر و قسر تو اس طرح آرام میں گزارتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت ہو آیت اور جب کہ پیغمبر کو اس اللہ نے خبر دی تو پیغمبر نے تھوڑی سی بات تو جتلا دی اس نے وہ بات بتلا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے تو جب پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی تو وہ کہنے لگی آپ کو کس نے خبر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا مجھ کو بڑے جاننے والے خبر دار نے خبر دی اس باب میں آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے مروی ہے علی سفیان یحیی بن سعید عبید بن حنین ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھنا چاہا تو میں نے کہا اے امیر المومنین وہ دو عورتیں کون تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے متعلق اتفاق کر لیا تھا میں گفتگو ختم بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اور حفظہ رضی اللہ تعالی انہا تھی آیت اگر تم دونوں اللہ تعالی کے سامنے توبہ کر لو تمہارے دل اٹل ہو رہے ہیں اور اگر پیغمبر کے مقابلہ میں تم دونوں کاروائیاں کرتی ہو تو پیغمبر کا رفیق اللہ تعالی ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں سغوتا اسغیتو میں مائل ہو لتسغی تاکہ تو مائل ہو زہیر بمانی مددگار تظاہیرون تم مدد کرتے ہو اور مجاہد نے کہا کہ اپنی جانوں اور گھر والوں کو بچاؤ اپنی جانوں اور گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرو اور ان کو آداب سکھاؤ حمیدی سفیان یحیی بن سعید عبید بن حنین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو سے ان دو عورتوں کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتفاق کر لیا تھا ایک سال تک میں رکا رہا لیکن اس کا موقع نہیں ملا یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلا جب ہم لوگ زہران میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو رفع حاجت کے لئے گئے اور کہا کہ میرے لئے پانی لاؤ میں برطن لے کر آیا اور ان پر پانی بہانے لگا اور میں نے موقع مناسب خیال کیا چنانچہ میں نے کہا اے امیر المومنین وہ کون دو عورتیں تھیں جنہوں نے اتفاق کر لیا تھا ابن عباس کا بیان ہے کہ میں اپنی گفتگو ختم بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ انہوں نے کہا عائشہ اور حفظہ تفسیر سورة ملک اتفاوت اختلاف تفاوت اور تفوت کے ایک ہی معنی ہیں تمیز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی مناقبہ اس کے اطراف تدعون اور تدعون تزکرون اور تزکرون کی طرف یقبز اپنے پر مارتے ہیں اور مجاہد نے کہا کہ صاف فات سے مراد ان کے پروں کا پھیلانا ہے نفور یعنی کفور کفر کرنے والا ہے آیت اگر پیغمبر تم عورتوں کو تلاق دے دو تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو اچھی بیویاں دے دے گا جو اسلام والیاں ایمان والیاں فرما برداری کرنے والیاں توبہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں ہوں گی کچھ بیواہ اور کچھ کمواری عمرو بن حشیم حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا نبی کی بیویاں آن حضرت صلی اللہ علی وسلم کو غیرت دلانے کے لئے جمع ہوئی تو میں نے ان بیویوں سے کہا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علی وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو بہت ممکن ہے کہ ان کا رب تمہارے بدلے تم سے اچھی بیویاں ان کو دے دے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی آیت سخت خوہ ہے اس کے علاوہ کمینہ ہے محمود عبید اللہ اسرائیل ابو حسین مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اتل لن بعد ذالک زنیمی میں قریش کے ایک آدمی کی نشانی ہے جیسے کہ بکری کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے ابو نعیم سفیان معبد بن خالد حارس بن وحب خزاعی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں وہ ہر کمزور اور حقیر ہے اگر اللہ پر کوئی قسم خالے تو اللہ اس کو پورا کر دے کیا میں تمہیں دوزق والوں کی خبر نہ دوں وہ شریر مغرور اور تکبر والے لوگ ہیں آیت جس دن پندلی کھولی جائے گی آدم لیس خالد بن یزید سعید بن ابی حلال زید بن اسلم عطاء بن یسار حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا پروردگار اپنی پندلی کھولے گا تو ہر ایماندار مرد و عورت اس کو سجدہ کریں گے اور وہ باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریا اور شہرت ورز سے سجدہ کیا کرتا تھا وہ سجدہ کرنے کو جائے گا یعنی جھکے گا تو اس کی پیٹ ایک تخت کی طرح ہو جائے گی یعنی مڑ نہ سکے گی تفسیر سورة حاق قاہ ایش 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 جس سے راضی ہو قاضی جاہ پہلی موت ایسی ہوتی کہ اس کے بعد پھر قیامت میں زندہ نہ اٹھایا جاتا من من احد انہو حاجزین احد جمع اور واحد دونوں کے لئے بولا جاتا ہے اور ابن عباس نے کہا کہ وطینا سے مراد دل کی رگ ہے ابن عباس نے کہا کہ تغی بمانی کسر زیادتی ہو گئی بطاغیہ بطغیانہم اور تغت علی الحزانی بولتے ہیں یعنی سرکشی کے سبب سے ہلاک کیے گئے جس طرح تغل ماء علی قوم نوح کہتے ہیں تفسیر سورت معارج فصیلت قریبی رشتہ دار جس کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اش شوی دونوں ہاتھ اور اطراف بدن اور سر کی خال مراد ہے اس کو شوات کہتے ہیں اور جو قتل کی جگہ نہ ہو اس کو شون کہتے ہیں اور عزونا سے مراد جماعتیں ہیں اس کا واحد عزتن ہے ابراہیم بن موسی حشام ابن جریج عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بط جو قوم نوح میں تھے وہی عرب میں اس کے بعد پوجے جانے لگے وَدْدُن قوم قلب کا بط جو دومت جندل میں تھے اور سواعن حزیل کا اور یاغوس مراد کا پھر بنی غطیف کا سبا کے پاس جوف میں تھا اور یعوق حمدان کا اور نصر حمیر کا جوزی القلاع کے خاندان سے تھا یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگوں کے نام تھے جب ان نیک لوگوں نے وفات پائی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے بت نصب کر دیں اور ان کا نام ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا لیکن اس کی عبادت نہیں کی تھی یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور اس کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی موسی اسمائیل ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سوکھ اقاز کے قصد سے روانہ ہوئے شیعتین اور آسمان کی خبر کے درمیان حجاب ہو چکا تھا یعنی آسمان کی خبروں کا ملنا موقوف ہو گیا تھا اور ان پر چنگاریاں پھینکی جانے لگیں جب شیعتین اپنی قوم کے پاس واپس ہوئے تو ان لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اور ہم پر چنگاریاں پھینکی جاتی ہیں اس نے کہا تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اس لیے زمین کے مشرق و مغرب میں چل کر دیکھو کہ وہ کون سی نئی بات ظہور میں آئی ہے چنانچہ وہ لوگ روانہ ہوئے اور زمین کے مشرق و مغرب میں چل کر دیکھنے لگے کہ وہ کون سی نئی بات ان کے اور آسمان کی خبر کے ترمیان حائل ہو گئی ہے ابن عباس کا بیان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تہامہ کی طرف رخ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقلا ہمیں پہنچے اس وقت آپ سوق اقاز کا قصد کر رہے تھے آپ صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے جب انہوں نے قرآن سنا تو اس کی طرف کان لگایا یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہی ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان حائل ہے یہی سے یہ لوگ اپنی قوم کے پاس لوٹ گئے اور کہا کہ اے ہماری قوم ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک اور اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت قُل اوحی ایلی اَنَّهُ اِسْتَامَعَ نَفَارٌ مِنَ الْجِنِّ نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے قول کی بَدْرِعَه وَحِ اطلاع دی گئی تفسیر صورت مُزَمِّل اور مُجَاهِد نے کہا وَتَبَتَّل بَمَعْنِ خاص عبادت میں مُخْلِس اور حسن نے کہا بَمَعْنِ 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 بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا یَا أَيُّهَا المُدَّسِّر کُم فَأَنزِر نازل ہوئی میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اِقْرَعْ بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَق سب سے پہلے نازل ہوئی تو ابو سلمہ نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ سے اس کے متعلق پوچھا اور میں نے وہی کہا جو تم نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہرہ میں گوشہ نشین تھا جب میں نے گوشہ نشینی کی مدت کو پورا کر لیا تو میں وہاں سے اترا تو میں پکارا گیا ایک آواز سنی میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا تو میں نے سر اٹھایا تو ایک چیز دیکھی پھر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آیا تو میں نے کہا مجھ کو کمبل اڑھا دو اور مجھ پر تھنڈا پانی بہاؤ آپ نے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھے کمبل اڑھائے اور مجھ پر تھنڈا پانی بہایا پھر آیت نازل ہوئی آیت تم کھڑے ہو اور ڈراؤ محمد بن بشار عبد الرحمن بن مہدی اور ایک اور شخص حرب بن شداد یحیاء بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں حرام گوشا نشین تھا اور عثمان بن عمر کی حدیث کے مثل جو علی بن مبارک سے مروی ہے روایت کی ہے آیت یا ایوہ المدسر قم فانزر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اسحاق بن منصور عبد السمد حرب یحیاء سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا کہ کون سی آیت قرآن کی سب سے پہلے نازل ہوئی تو انہوں نے کہا یا ایوہ المدسر قم فانزر میں نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اقراء بسم ربک اللہ خلق سب سے پہلے نازل ہوئی تو ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تو انہوں نے کہا یا ایوہ المدسر قم فانزر میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے اقراء بسم ربک اللہ خلق ہے انہوں نے کہا کہ میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بیان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں حرام گوشا نشین تھا جب میں گوشا نشینی ختم کر چکا تو وہاں سے اترا جب میں وادی کے نیچے پہنچا تو ایک آواز آئی میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو وہ فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان عرش پر بیٹھا ہوا نظر آیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو اور مجھ پر پانی بہاؤ اور مجھ پر یہ آیت یا ایوہ المدسر کم فانزر نازل ہوئی آیت اور اپنے کپڑے پاک رکھ یاہیہ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب دوسری سند عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر زہری ابو سلمہ بن عبدالرحمن حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کہ آپ وحی کے رکنے کا حال بیان فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اس دوران کہ میں چل رہا تھا میں نے آسمان سے ایک آواز سنی سر اٹھایا تو وہ فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجھ پر اس سے خوف تاری ہو گیا میں لوٹ کر واپس آیا تو میں نے کہا کہ مجھ پر کمبل اڑھا دو مجھ کو کمبل اڑھا دو لوگوں نے مجھ کمبل اڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یا ایوہ المدسر قم فانزر تک نازل فرمائی یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے اور رجزہ سے مراد بت ہے اور آیت ور رجزہ فہجر میں بعض کے نزدیک رجزہ اور رجسہ کے معنی عذاب کے ہیں عبداللہ بن یوسف لیس اقیل ابن شہاب ابو سلمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے رک جانے کے متعلق بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک بار چلا جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آسمان میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس ہرہ میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا مجھ پر اس کی وجہ سے رعب تاری ہو گیا یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا میں اپنی بیوی تعالی انہا کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ چنانچہ ان لوگوں نے مجھے کمبل اڑھا دیا تو اللہ تعالی نے آیت یا ایوہ المدسر و رجز فہجر تک نازل فرمائی ابو سلمہ نے کہا کہ رجز سے مراد بت ہیں پھر وحی کی آمد کا سلسلہ گرم ہو گیا اور مسلسل وحی آنے لگی حمیدی سفیان موسیٰ بن ابی آئیشہ سعید بن جبیر حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت دیتے اور سفیان سفیان نے بیان کیا کہ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو یاد کر لیں تو اللہ تعالی نے لَا تُحرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَالَ بِهِ نازل فرمائی آیت بے شک ہم پر ہے اس کا جمع کرنا اور ہم پر ہے اس کا پڑھوانا عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل موسیٰ بن ابی عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے اللہ تعالی کے قول لَا تُحرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَالَ بِهِ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے بیان کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نادل ہوتا تو آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے تو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جانے تو جبرائیل کی قرآت کی اتباع کرو پھر ہم پر اس کا بیان کرنا ہے یعنی ہم آپ کی زبان سے بیان کرا دیں گے آیت فائزہ قرآناہو کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ قرآناہو سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو بیان کریں اور فتطبع سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کریں گے قطبہ بن سعید جریر موسیٰ بن عبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس آیت لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَالَ بِهِ کے متعلق بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیتے تو آپ کو تکلیف ہوتی اور یہ آپ کی ہونٹوں کی حرکت سے معلوم ہوتا تو اللہ تعالی نے آیت لَا تُحَرَّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَالَ بِهِ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ نازل فرمائی جو صورت لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَاهَ میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کے سینہ میں اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے اور اس کا پڑھوانا پھر جب ہم پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی اتباع کیجئے یعنی جب ہم اس کو نازل کریں تو آپ اس کو غور سے سنیئے پھر ہم پر اس کا بیان کرنا یعنی آپ کی زبان سے ہم اس کو بیان کرا دیں گے ابن عباس کا بیان ہے کہ اس کے بعد جب رائیل علیہ السلام آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکا لیتے اور جب وہ چلے جاتے تو آپ اس کو پڑھتے جیسا کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا آیت اولا لکا فاولا کا معنی توعد کا ہے تفسیر سورت دہر حل اتا علل انسانی کیا انسان پر ایسا زمانہ گزرا ہے یعنی گزر چکا ہے اور حل کبھی انکار کے لیے اور کبھی خبر کے لیے مستعمل ہوتا ہے یہاں خبر کے لیے ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ ایک چیز تو تھا لیکن قابل ذکر نہ تھا یہ وقت مٹی سے پیدا کیے جانے سے لے کر اس میں روح پونکے جانے کے وقت تک کا ہے ام شا جن عورت کی منی کا مرد کی منی سے ملنا دم اور القاہ یعنی خون اور بستہ خون اور بعضوں کا قول ہے کہ جب وہ مل جائے تو وہ مشیج ہے جیسے خلیط بولتے ہیں اور ممشوج مخلوت کی طرح ہے اور صلا سلن و اغلالن مستطیرن بڑی لمبی مصیبت والی قمتریر سخت چنانچہ یوم قمتریر اور یوم خماتر بولتے ہیں اور ابوس قمتریر خماتر اور عصیب مصیبت کے سب سے زیادہ سخت دن کو کہتے ہیں معمر نے کہا کہ اسراہم سے مراد پیدائش کی مضبوطی اور ہر وہ چیز جس کو اونٹ کے پالان سے مضبوط کیا جاتا ہے اس کو معصور کہتے ہیں محمود عبید اللہ اسرائیل منصور ابراہیم القماح حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ پر صورت وال مرسالات نازل ہوئی اور ہم اس کو آپ کے موہ سے حاصل کر رہے تھے سیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک سامپ نکلا ہم لوگوں نے جلدی کی وہ ہم سے آگے بڑھ گیا اور اپنے سوراخ میں داخل ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے شر سے محفوظ رہا جس طرح تم ہے عبدہ بن عبداللہ یحیی بن آدم اسرائیل منصور سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور وواستہ اسرائیل عمش ابراہیم القماہ حضرت عبداللہ سے اس کے مثل مروی ہے اور اسود بن عامر نے اسرائیل سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے اور حفظ ابو اسامہ ابو معاویہ سلمان بن قرم نے بواستہ عمش ابراہیم اسود نقل کیا یحیی بن حماد نے کہا کہ مجھ سے ابو عوانہ انہوں نے مغیراہ سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القماہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا اور ابن اسحاق نے بواستہ عبد الرحمن بن اسود اسود حضرت عبداللہ سے نقل کیا قطعبہ قطعبہ جریر عمش ابراہیم اسود سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے اس وقت آپ پر صورت وال مرسالات اتری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے اس کو سیکھ رہے تھے آپ کا موہ اس سے تر ہی تھا کہ ناگہ ایک سانپ نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب ہے کہ اس کو قتل کرو عبداللہ کا بیان ہے کہ ہم نے جلدی کی وہ سانپ ہم سے آگے بڑھ گیا اور سوراخ میں گھس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے شر سے محفوظ رہا جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے محمد بن کسیر سفیان عبد الرحمن بن عابس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انہا ترمی بشارار کل قصری کے متعلق بیان کیا کہ ہم لکڑیاں تین گز یا اس سے کم کی کھڑی کرتے تھے اور اس کو جاڑے میں جلانے کے لیے بلند کرتے تھے اور اس کو قصر کہتے تھے آیت گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں عمرو بن علی یحیی سفیان عبد الرحمن بن عابس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہا ترمی بشار رن کل قصری کے متعلق بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم لکڑیاں تین گز یا اس سے زیادہ کی اکٹھی کر کے اس کو جاڑے کے لیے بلند کر لیتے اور اس کو قصر کہتے تھے کعن نہو جمالات سفر کشتیوں کی رسیاں جو جمع کی جائیں یہاں تک کہ وہ عوست آدمی کے برابر ہو جائیں آیت یہ وہ دن ہے کہ لوگ گفتگو نہ کریں گے عمر بن حفظ حفظ عمش عبراہیم اسود حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس دوران میں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آپ پر صورت والمرسالات نازل ہوئی آپ اسی کو تلاوت فرمہ فرمہ رہے تھے اور میں آپ کے موح سے اس کو سیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موح اب ہی تر ہی تھا کہ اچانک ایک سامپ ہم لوگوں کے سامنے نکل آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مار ڈالو ہم نے جلدی کی لیکن وہ بھاگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے شر سے محفوظ رہا جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے عمر بن حفظ نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے والد سے یاد کیا ہے جس میں یہ بھی ہے کہ منع کے ایک غار میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آیت جس دن سور پھونکا جائے گا محمد ابو معاویہ عمش ابو سالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سور پھونکے جانے کے درمیان چالیس ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے ساتھیوں نے پوچھا کیا اس سے چالیس دن مراد ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا کیا چالیس مہین مراد ہے انہوں نے انکار کیا پھر پوچھا کیا چالیس سال انہوں نے انکار کیا پھر کہا کہ اللہ آسمان سے میہ برسائے گا تو اس سے مردے جی اٹھیں گے جس طرح سبزہ میہ سے اگتا ہے انسانی جسم کے تمام حصے سڑ جاتے ہیں مگر ڈڈی کی ہڈی اور اسی سے قیامت کے دن اس کی ترکیب ہوگی احمد بن مقدام فزیل بن سلمان ابو حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بیچ کی اور انگوٹے کے پاس والی انگلی کے اشارے سے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں آدم شعبہ قطادہ زرارہ بن اوفا سعد بن ہشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ حافظ ہے تو سفرہ کرام بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کو حفظ کرتا ہے اور حفظ کرنا اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس کے لئے دو عجر ہیں تفسیر سورہ عزت شمس قویرت ان قادارت بمعنی انتسارت بکھر جائیں گے اور حسن نے کہا سجیرت اس کا پانی خشک ہو جائے گا اس طرح کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے گا اور مجاہد جائے گا اور دوسروں نے کہا سجیرت کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اس طرح مل جائیں گے کہ ایک دریا ہو جائے گا اور خن نس کے معنی ہیں اپنے مقام پر یا راستے پر لوٹنے والا اور کن نس کے معنی چھپ جانا ہے جیسے ہرنی چھپ جاتی ہے تنفس دن چڑھ گیا زنین متهم اور حنین بخیل کے معنی میں ہے حضرت عمر نے کہا کہ نفوس زو عویجت سے مراد یہ ہے کہ اپنے مثل کے ساتھ جنت اور دوزخ میں ملا دیے جائیں گے پھر یہ آیت پڑھی کہ احشر اللذین ظالم و ازواج ہم اس عسا بمانی پیٹ پھیر لے ہے تفسیر سورہ عز السماع انفاتارت اور ربیع بن حسیم نے کہا کہ فجیرت بمانی فازت فوٹ کر بہنے لگے ہے اور آمش اور آسم نے فعادہ لاکہ کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور اہل حجاز نے اس کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے اور اس سے مراد لیا ہے معتدل سورت والا اور جنہوں نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے وہ مراد لیتے ہیں کہ جس سورت میں چاہا خوبصورت ہو یا بد سورت اور لمبا ہو یا ٹھگنا اپنے پسینے میں کانوں کی لو تک غرق ہو جائے گا امرو بن علی یحییہ عثمان بن اسود ابن ابی ملیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے سلمان بن حرب حماد بن زید ایوب ابن ابی ملیکہ حضرت عائشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں مسدد یحییہ ابی یونس حاتم بن ابی صغیرہ ابن ابی ملیکہ قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حساب کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے کیا اللہ عز و جل یہ نہیں فرماتا کہ جو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بیا گیا تو اس سے حلقہ حساب لیا جائے گا آپ نے فرمایا یہ نامہ اعمال پیش کرنے کا بیان ہے جو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جس کے حساب میں تفتیش کی جائے گی وہ ہلاک ہو جائے گا آیت ترجمہ کہ تم ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پر سوار ہوں گے سعید بن نظر حشیم ابو بشر جعفر بن یاس مجاہد رضی اللہ تعالی انہو سے دوایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا اَن تَبَقٍ کے متعلق کہا کہ اس حالت کے بعد دوسری حالت مراد ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے یہی فرمایا ہے تفسیر سورہ بروج اور مجاہد نے کہا کہ اخدودی بمانی شقن فی العرضی زمین کی درادیں ہے فتانو بمانی عزاب عزاب دیے گئے تفسیر تفسیر سورہ تارق اور مجاہد نے کہا کہ ذات الرجعی سے مراد وہ بدلی ہے جو بارش کے ساتھ لوٹ آتی ہے ذات صدعی زمین کے سبزہ اگنے کی جگہ سے پھٹ جاتی ہے عبدان عبدان کے والد شعبہ ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے اصحاب میں سے جو سب سے پہلے ہمارے پاس پہنچے تو وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ دونوں ہم لوگوں کو قرآن پڑھانے لگے پھر عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے پھر حضرت عمر بن خطاب پیس صحابہ کے ساتھ آئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے ہم نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ اس سے پہلے اس قدر کسی چیز سے خوش نہ ہوئے تھے یہاں تک کہ میں نے بچیوں اور بچوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ یہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے تشریف لانے سے پہلے میں نے سب حسم رب کل اعلا اور اس جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں سیکھ لی تھی تفسیر سورہ و شیاء اور ابن اباس نے کہا آملت ناسبت کام کرنے والے تھکے ہوئے مراد نصاری ہیں اور مجاہد نے این آنیا سے بہت گرم اور لباب بھرا ہوا چشمہ مراد لیا ہے حمیم آنن اس کے برتن بھرے ہوئے ہوں گے لا تسمع فی ہا لاغ یا لاغ یا سے مراد گالی گلوچ ہے زریع ایک گھانس ہے جسے شبرق کہتے ہیں جب خشک ہو جائے تو اہل حجاز اسے زریع کہتے ہیں اور یہ ایک زہر ہے مسیتیر بمانی مسلط سے ساد اور سین دونوں سے پڑھا جاتا ہے اور ابن عباس نے کہا یا باہم سے مراد ان کا لوٹنا ہے تفسیر سورہ والفجری اور مجاہد نے کہا وطرو سے مراد اللہ تعالی سے ایرام ذات العماد سے قدیم قوم مراد ہیں اور عماد سے ستونوں والے کہ ایک جگہ قیام نہیں کرتے تھے سوت عذاب سے مراد وہ عذاب ہے جس کے ذریعہ عذاب دیے گئے اکلا لم حلال و حرام کو جمع کر کے جمع سے مراد کثیر ہے اور مجاہد نے کہا ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا چنانچہ آسمان بھی جفت ہے اور وطرو اللہ تعالی ہے اور دوسروں نے کہا کہ سوت عذاب ایسا کلمہ ہے جس کو عرب ہر قسم کے عذاب کے لئے استعمال کرتے ہیں اس میں سوت بھی داخل ہے لَبِلْمِرْسَادِ اس کی طرف لوٹنا ہے تُحَازُّونَ تم حفاظت کرتے ہو اور تَحُزُّونَ کی طرف مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ نفس اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس نفس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر کے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور دوسروں نے کہا کہ جابو بمانی نقابو سراخ کی جیب قمیس سے ماخوز ہے یعنی کرتے کا گریبان چاک کیا گیا یجوب الفلات میدان کو کاٹتا ہے تیہ کرتا ہے لم میں نے سب کو ختم کر دیا یعنی اس کے آخر کو پہنچا تفسیر صورت لا اقسیم مجاہد نے کہا بہازل بالادی سے مراد مکہ ہے یعنی تم پر وہ گناہ نہیں جو دوسروں پر ہے و والد سے آدم علیہ اسلام اور ان کی اولاد مراد ہے لباد بمانی کثیر نجدینی سے مراد خیر و شر مس غاباہ بھوک مت راباہ مٹی میں گرا ہوا کہا جاتا ہے کہ فلاق تاحامل آقاباہ معنی یہ ہے کہ دنیا میں دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہ ہوا پھر اللہ تعالی نے گھاٹی اقباہ کی تفسیر کی اور کہا کہ تمہیں کس چیز نے بتایا کہ اقباہ کیا ہے وہ غلام کا آزاد کرنا یا بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا ہے موسیٰ بن اسماعیل وہیب ہشام اپنے والد سے وہ عبداللہ بن زمعہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطبہ دیتے ہوئے سنا تو آپ نے اونٹنی کا اور اس شخص کا ذکر کیا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قوم کا بد بخت شکت اٹھا اس کے لئے وہ شخص اٹھا جو اپنے قبیلہ میں مفسد اور ابو زمعہ کی طرح قوی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح کھوڑا مارنے کا قصد کرتا ہے اور پھر اسی دن شام کو اس کے ساتھ ہم بستر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اس چیز پر ہنستا ہے جو خود کرتا ہے اور ابو معاویہ نے کہا کہ ہم سے ہشام نے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عبداللہ بن زمعہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ ابو زمعہ کی طرح جو زبیر بن عوام کے چچا تھے قبیس بن عقبہ سفیان آمش ابراہیم القما کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ کے چند ساتھیوں کے ساتھ شام پہنچا ابو دردہ نے جب ہم لوگوں کے آنے کی خبر سنی تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہا تم میں کوئی ہے جو قرآن پڑھے لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا انہوں نے کہا پڑھ چنانچہ میں نے سورت 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 پڑھ انہوں نے پوچھا کیا تُو نے اپنے ساتھی سے سنا ہے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا میں نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ سے سنا ہے اور شام کے لوگ نہیں مانتے آیت اور نر مادا پیدا نہیں کیے عمر عمر کے والد عامش ابراہیم کہتے ہیں کہ عبداللہ کے ساتھی ابو دردہ کے پاس گئے ابو دردہ انہیں تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم میں سے کون عبداللہ کی قرات کے مطابق پڑھتا ہے لوگوں نے علکمہ کی طرف اشارہ کیا انہوں نے پوچھا واللیلی ازا یغشا والنہاری ازا تجلہ کو کس طرح پڑھتے ہوئے سنا علکمہ نے کہا والزاکرہ والانسا ابو دردہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا اور یہ لوگ شام والے چاہتے ہیں میں وما خالق زاکرہ والزا والانسا پڑھوں اللہ کی قسم میں ان کی پیروی نہیں کروں گا آیت پس جس شخص نے دیا اور پرہیز گاری کی ابو نعیم سفیان عمش سعاد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن سلامی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقی الغرقد میں ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص نہیں ہے جس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم نہ لکھ دیا گیا ہو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہم بھروسہ کیوں نہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو اس لیے کہ ہر شخص آسان کیا جاتا ہے اس عمل کے لیے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے پھر آپ نے آیت وصدق بالحسنہ تک پڑھی مسدد عبدالواحد عمش سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پھر اسی طرح حدیث بیان کی آیت ہم اس کو آسانی کے لیے آسان کر دیں گے بشر بن خالد محمد بن جعفر شعبہ سلیمان سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن سلامی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے پس آپ زمین قریدنے لگے اور فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جہنم یا جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیوں اس پر بھروسہ نہ کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرو ہر شخص آسان کیا گیا اس چیز کے لیے جس کے لیے پیدا کیا گیا چنانچہ آپ نے آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْتْوَا وَتَّقَا وَسَدَّقَ بِلْحُسْنَا آخر تک پڑھ ہی شعبہ کا بیان ہے کہ مجھ سے منصور نے اس کو بیان کیا تو میں نے سلمان کی حدیث سے اس کا انکار نہیں کیا آیت اور جس شخص نے بخل کیا اور بے نیاز ہوا یحییٰ وقی آمش سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ میں نہ لکھ دیا گیا ہو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر لوگ اس پر بھروسہ کیوں نہ کر لیں آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ عمل کرو اس لیے کہ ہر شخص کو اسی چیز میں آسانی ہو جاتی ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہو پھر آپ نے آیت کو کیا ہوگی اور جو شخص اہل شکاوت میں سے ہوگا اس کو بدبخت کے عمل میں آسانی ہوگی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْتْوَا وَتَّقَ وَسَدَّقَ بِلْحُسْنَا آخر تک پڑھی یعنی پس جس نے دیا اور پرہیز گاری کی اور نیکیوں کی تصدیق کی احمد بن یونس زبیر اسود بن قیس جندب بن صفیان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو دو یا تین رات تحجد کے لیے کھڑے نہیں ہوئے ایک عورت آئی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے امید ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا میں نے اس کو تمہارے پاس دو یا تین راتوں سے آتے ہوئے نہیں دیکھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل نازل فرمائی آیت تم کو تمہارے رب نے نہیں چھوڑا اور ناراض ہوا ہے مَا مَا بشار محمد بن جعفر غندر شعبہ اسود بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے جندب بجلی سے سنا کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میں تمہارے ساتھی کو دیکھتی ہوں کہ قرآن لانے میں دیر کرنے لگے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کو تمہارے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ دشمنی کی تفسیر سورة الشرح مجاہد نے کہا وزرک سے مراد جاہلیت کے گناہ ہیں انقاضہ توڑ دیا بوجھل کر دیا معل عسری یسرا کی تفسیر میں ابن عیانہ نے کہا کہ اس سختی کے ساتھ دوسری آسانی ہے جیسے اللہ کا قول حل ترب بسونا بنا اللہ اہدل حسن یینی اور حدیث لن یغلب عسر یسرینی کے معنی یہی ہیں اور مجاہد نے کہا فن سب سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضرورت میں اپنے رب سے التجا کرو اور ابن اباس سے علم نشراح کی تفصیل میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ اسلام 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 لئے کھول دیا حجاج بن منحال شعبہ عدی حضرت برا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک سفر میں تھے تو آپ نے عشاء کی دو رکعتوں میں سے ایک رکعت میں صورت وَالتینی وَالزَّيْتُونی پڑھی تقویم سے مراد خلق ہے یحیی لیس اقیل ابن شہاب دوسری سند سعید بن مروان محمد بن عبدالعزیز بن عبی رزمہ ابو سعال سلم ویح عبداللہ یونس بن یزید ابن شہاب قرواہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے دریائے صادقہ کے ذریعہ ابتدا کی گئی چنانچہ جو خواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے صبح کے نمودار ہونے کی طرح وہ ظہور میں آتا پھر خلوت گزینی کی رغبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حدا میں تشریف لے جاتے اور تحنس کیا کرتے تھے اور تحنس سے مراد یہ ہے کہ متعدد راتوں تک عبادت کرتے تھے پھر اپنی بیوی کے پاس جاتے اور اپنے لئے توشاہ لے لیتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس جاتے اور اسی طرح توشاہ لے کر تشریف لے جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفعاتا حق آ گیا اس وقت آپ غار حیرہ میں تھے کہ آپ کے پاس فرشتے نے آ کر کہا کہ پڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے بھینچا یہاں تک کہ مجھ کو تکلیف محسوس ہوئی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو اس نے مجھے دوسری بار پکڑا اور بھینچا جس سے مجھے تکلیف پہنچی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر اس نے تیسری بار پکڑ کر مجھے زور سے دبایا جس سے مجھے تکلیف پہنچی پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو علقہ سے پیدا کیا پڑ اور تیرا رب بزرگ ہے وہ جس نے قلم کے ذریعہ سے سکھایا علم الانسان ما لم یعلم تک پڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس حالت میں واقس ہوئے کہ آپ کانپ رہے تھے یہاں تک کہ حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ زم ملون مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ چنانچہ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑھایا جب آپ سے خوف کا اثر جاتا رہا تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا سے فرمایا کہ اے خدیجہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اور پوری حالت بیان فرمائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا کہ ہر گز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالی کبھی بھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو اللہ کی قسم سلاح رحمی کرتے ہیں سچ بات کرتے ہیں درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مفلسوں کے لئے قسم کرتے ہیں اور مہمان کی زیافت کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مسیبتوں پر مدد کرتے ہیں حضرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کو لے کر چلیں یہاں تک کہ ورقہ بن نوخل کے پاس آئیں جو خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے چچہ زاد بھائی تھے وہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربی لکھتے تھے اور انجیل بھی عربی میں اللہ نے جس قدر چاہا لکھتے تھے اور وہ بہت بڑھے ہو گئے تھے آنکھ کی بنائی جاتی رہی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا اے چچہ اپنے بھتیجے کی بات سنیئے ورقہ نے پوچھا اے بھتیجے کیا بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا اس کی خبر دی ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل کیا گیا تھا کاش میں اس وقت جوان ہوتا کاش میں زندہ ہوتا پھر کچھ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے نے کہا جو شخص بھی کوئی ایسی چیز لے کر آیا جو تم لائے ہو اس کو تکلیف دی گئی اگر میں تمہارے اس زمانہ میں زندہ ہوتا تو میں تمہاری مستحکم مدد کرتا پھر کچھ ہی دن گدرے تھے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی کا سلسلہ رکھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم ہوا محمد بن شہاب نے بواستہ ابو سلمہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے رکنے کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میں ایک بار چلا جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی میں نے نگاہ اٹھائی تو اسی فرشتہ کو دیکھا جو میرے پاس حیرہ میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا میں اس سے ڈرا اور گھر واپس ہو کر میں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑھاؤ تو لوگوں نے مجھے کمبل اڑھا دیا اس پر اللہ تعالی نے آیت یا ایوہ المدسر قم فانزر ورب کا فکبر وسیاب کا فتحر ور رجز فہجر نازل فرمائی یعنی اے کمبل اڑھنے والے کھڑے ہو جائیے لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور ابو سلمہ نے کہا کہ رجز سے مراد وہ بت ہیں جن کی جاہلیت کے لوگ پرستش کرتے تھے پھر اس کے بعد وحی برابر اترنے لگی آیت اللہ تعالی نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا ابن بکیر لیس اقیل ابن شہاب اور رواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رویائے سوالحہ سے ابتدا ہوئی پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو بستہ خون سے پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے آیت پڑھئے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر زہری لیس حقیل محمد عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رویائے سوالحہ کے ذریعہ سے اتدا ہوئی آپ کے پاس پرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اسی نے انسان کو پڑھ اور تیرا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا عبداللہ بن یوسف لیس حقیل ابن شہاب عرباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس لوٹ کر گئے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو پھر پوری حدیث بیان کی آیت ہرگز نہیں ایسا نہ ہوگا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے یہیہ عبدالرزاق معمر عبدالکریم جزری اکریما ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لوں تو اس کی گردن کچل دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرے تو اس کو فرشتے پکڑ لیں عمرو بن خالد نے بباستہ عبید اللہ عبد دل قریم اس کی مطابعت میں روایت کی تفسیر سورة قدر متلعو کے معنی تلوع بیان کیے جاتے ہیں اور متلعو اور متلعو تلوع ہونے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں انزل ناہو میں ہوں ضمیر کا مرجع قرآن ہے سیغا جمع بمن ظالاہ واحد کے ہے اس لیے کہ نازل کرنے والا اللہ ہے اور عرب فعل واحد کو موقع کرتے ہیں اور لفظ جمع استعمال کرتے ہیں تاکہ ثبوت کی زیادتی اور تعقید ہو محمد بن بشار غندر شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ کافہ رو پڑھوں ابھی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا میرا نام بھی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو یہ رو پڑے حسن 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 حمام قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں ابی رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا کیا اللہ تعالی نے میرا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے تمہارا نام لیا ابی رونے لگے قطادہ نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے لم یکن اللذین کافر پڑھی احمد بن ابی داوود ابو جعفر منادی روح سعید بن ابی عرواح قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن قعب سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو حکم دیا کہ میں تم کو قرآن پڑھاؤں پوچھا کیا اللہ تعالی نے میرا نام آپ سے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پوچھا کیا پروردگار عالم کے پاس میرا ذکر ہوا آپ نے فرمایا ہاں تو ان کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے اسماعیل بن عبداللہ مالک زید بن اسلم ابو سوالح سممان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے تین قسم کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ایک شخص کے لیے عجر کا باعث دوسرے کے لیے پردہ پوشی اور تیسرے کے لیے گناہ کا سبب ہے وہ شخص جس کے لیے عجر کا سبب ہے تو وہ شخص ہے جس نے اسے اللہ کے راستہ میں باندھا اور اس کو کسی چراغاہ یا باغ میں لمبی رسی سے باندھا اس چراغاہ اور باغ میں اسی رسی کے طول میں جہاں تک پہنچے اس کو ثواب ملے گا اور اگر اس نے رسی توڑ دی ایک یا دو انچ جگہ پر کودہ تو اس کے قدم اور خودکنے کے بدلے ثواب ملے گا اور اگر وہاں ایک نہر کے پاس سے گزرا اور اس سے پانی پی لیا حالانکہ اس سے پلانے کا قصد نہیں تھا تو اس میں اس کے لئے نیکیاں ہیں یہ گھوڑا اس آدمی کے لئے باعث عجر ہے اور وہ شخص جس نے تجارت میں نفع حاصل کرنے اور سوال سے بچنے کے لئے گھوڑا باندھا اور اس کی گردن اور پیٹھ میں اللہ کا حق نہ بھولا اس کی ذکاة دی تو یہ اس کے لئے پردہ پوشی ہے اور وہ شخص جس نے اس کو فقر و غرور اور ریا کے لئے باندھا تو یہ اس پر گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے گدھوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس کے متعلق بجز اس جامعہ آیت کے کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس نے ذراح برابر برائی کی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا یحیی بن سلمان ابن وحب مالک زید بن اسلم ابو سوال سمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامعہ اور معنع آیت کے سوا ان کے بارے میں اور ہوئی ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَاهَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَاهَ تفسیر سورة وَالْعَادِيَاتِ مجاہد نے کہا کہ کنودو سے مراد ناشکری کرنے والا ہے فَأَسَرْنَا بِهِ نَقْعَ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعہ غبار اڑاتے ہیں لِحُبِّ الْخَيْرِ خیر کی محبت کے سبب سے لَشَدِيدٌ بَخِيل اور بخیل کو شدید کہا جاتا ہے حُسِّلَ بَمَعْنِ میز الگ الگ کر دیا جائے گا ہے تفسیر سورة الْقَارِعَا کَلْ فَرَاشِ الْمَبْسُوسِ ٹڈیوں کے غول کی طرح کہ ایک دوسرے پر گرتے پڑھتے ہوں گے اسی طرح آدمی بھی ایک دوسرے پر گرتے پڑھتے ہوں گے کَلْ اِحْنِ دھنکی ہوئی رنگ برنگی روئی کی طرح اور عبداللہ نے قاس صوفی قرات کی تفسیر سورة الْحَا قُمُتْ تَقَاسُر حضرت ابنِ عباس نے کہا تَقَاسُر سے قصرتِ اموال اور اُلَاد مراد ہے تفسیر سورة وَالْعَسْرِ یحییٰ نے کہا کہ عصر سے مراد ہر زمانہ ہے جس کی خسم کھائی گئی ہے تفسیر سورة وَیْلُ لِكُلِّ هُمَزَاه حُتَامَاه آگ کا نام ہے جس طرح کے سقر اور لَجَئِ ہے تفسیر سورة عَلَمْ تَرَكَيْفَ مُجَاهِد نے کہا عَبَا بِيْلَ لَگَا تَار اور جھنڈ کے جھنڈ اور ابنِ عباس نے کہا سِجِّيْلٍ معرب سنگو گل کا ہے تفسیر سورة لِعِيْلَا فِي قُرَيْشٍ مُجَاهِد نے کہا کہ لِعِيْلَ فِي کے معنی یہ ہے کہ ان کے دل میں الفت ڈال دی اس لیے ان کو جاڑے اور گرمی میں سفر شاک نہیں گزرتا وَآَمَانَهُمْ ان کو ان کے حرم میں ہر دشمن سے امن دیا ابنِ عُیَنَاه نے کہا کہ لِعِيْلَا فِي کے معنی یہ ہے کہ قریش پر میری نعمت کے سبب سے تفسیر سورة آرہ آئیتا مجاہد نے کہا کہ یادو او اس کے حق سے دھکے دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دعاعتو سے ماخوز ہے یدعونا دھکے دیے جاتے ہیں ساہونا کھیلنے والے اور معونا سے مراد ہر اچھی بات ہے اور بعض عرب نے کہا کہ معونا سے مراد پانی ہے اکریمہ نے کہا کہ اس کا بلند ترین درجہ تو فرض زکاة ہے اور ادنا مرتبہ سامان کا آریتا دینا آدم شیبان قطادا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چڑھائے گئے یعنی معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے دونوں کنارے کھوکلے موتیوں کے خیمے تھے میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ کوثر ہے خالد بن یزید کاہلی اسرائیل ابو اسحاق ابو عبیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ان سے آیت انہا اعتوئینا کل کوسر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو عطا کی گئی ہے اس کے دونوں کناروں پر کھوکلے موتی کے گمبد ہیں اس کے برطن ستاروں کی طرح انگنت ہیں زاکریہ اور ابو الاحوص اور مترف اس کو ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں یہدینی ویشفینی میں ہے اور دوسروں نے کہا کہ لَا عَبُدُ مَا تَعَبُدُون سے مراد یہ ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم اس وقت کر رہے ہو اور نہ تمہاری دعوت میں بقیہ زندگی میں منظور کروں گا اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے بہت کی سرکشی کو بڑھا دے گا اور تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یا عقوب بن ابراہیم حشیم ابو بشر سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کوسر کے متعلق کہا کہ وہ خیر ہے جو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے ابو بشر نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے تو سعید نے کہا کہ نہر جو جنت میں ہے وہ من جملہ خیر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے حسن بن ربیع ابو احوس عمش ابو الزحا مثروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ صورت ازا جاء نفر اللہ کے نازل ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو آپ نے فرمایا سبحانک ربنا و بحمد اللہ مغفر لی یعنی اے اللہ تو پاک ہے اللہ اللہ تو مجھے بخش دے عثمان بن ابی شعباه جریر منصور ابو زحا مثروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں اکثر یہ الفاظ فرماتے تھے سبحانک اللہ ربنا و بحمد اللہ مغفر لی اور قرآن کی آیت ازا جاء نصر اللہ والفتح سے اخذ کر کے اس پر عمل کرتے تھے آیت اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھو گے عبداللہ بن ابی شہباہ عبدالرحمن سفیان حبیب بن ابی ثابت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے لوگوں سے اس آیت ازا جاء نطر اللہ والفتح کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے کہا اس سے مراد شہروں اور محلوں کا فتاح کرنا ہے انہوں نے کہا اے ابن عباس تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا موت کی مثال ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیان کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے آیت اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت چاہیے بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو اس سے مراد بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور توواب آدمیوں کی صفت ہو تو معنی گناہ سے توبہ کرنے والا ہوتے ہیں موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو مجھے بدر کے بڑھوں کے پاس بٹھایا کرتے تھے ان میں سے بعض کے دل میں خیال پیدا ہوا اور کہا کہ اس کو تم ہمارے برابر بٹھاتے ہو حالانکہ ہم لوگوں کے تو اس جیسے بیٹے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا اس وجہ سے کہ تم جانتے ہو چنانچہ ایک دن انہوں نے بلایا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو کو ان لوگوں کی مجلس میں شریک کیا ابن عباس کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس دن صرف اس لیے مجھے بلایا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ اللہ کے قول ازا جاء نصر اللہ والفتح کہ متعلق تم کیا کہتے ہو بعضوں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور مغفرت طلب کریں جب کہ ہماری مدد کی جائے اور فتح ہو بعض خاموش رہے اور کچھ نہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھ سے کہا ابن عباس تم بھی یہی کہتے ہو میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا تو پھر کیا کہتے ہو میں نے کہا یہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے جس کی خبر اللہ نے آپ کو دی اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح تو یہ آپ کی وفات کی علامت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں اس کے متعلق اس سے زیادہ نہیں جانتا جو تم کہتے ہو یوسف بن موسی ابو اسامہ عامش عمر بن مرہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آیت وَأَنزِر عَشِیرَتَكَلْ أَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ان میں سے خاص لوگوں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم باہر تشریف لائے اور کوہ صفا پر چڑھ کر یا صباح کہہ کر پکارنے لگے لوگوں نے کہا یہ کون ہے اور آپ کے پاس جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے فرمایا بتلاو اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے دامن سے نکلنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تم سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ابو لہب نے کہا تبا لکا تیری ہلاکت ہو کیا تُو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا پھر وہ اٹھ کر چل دیا تو آیت تبت یدہ ابی لہاب وطب نازل ہوئی آمش نے اس دن اس طرح پڑھا تھا آیت مَا اَغْنَا عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ محمد بن سلام ابو معاویہ عمش عمرو بن مرہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتحا کی طرف تشریف لے گئے اور پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی یا صباح خوریش آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر میں تم سے بیان کروں کہ دشمن صباح یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھوگے لوگوں نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں ابو لہب نے کہا کیا ہم کو اسی لئے جمع کیا تھا تو ہلاک ہو جائے تو اللہ تعالی نے صورت تبت یدہ ابی لہب وطب آخر تک نازل کی آیت تُو نے ہمیں جمع کیا تھا تو تبت یدہ ابی لہب نازل ہوئی آیت اور اس کی بیوی داخل ہوگی جو لکڑیاں لاد لاتی ہے مجاہد نے کہا حمالت الحتب سے مراد یہ ہے کہ چغل خوری کرتی پھرتی تھی فی جی دیہا حبل من مسد اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی کہ متعلق کہا جاتا ہے کہ مسد سے مقل کی چھال کی بٹی ہوئی رسی مراد ہے اس جگہ اس سے مراد وہ زنجیر ہے جو دوزخ میں اس کے گلے میں ہوگی ابو یمان شعیب ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالان حالانکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا اور مجھے گالیاں دیں حالانکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا مجھے اس کا جھٹلانا تو اس کا یہ قول ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح مجھے شروع میں پیدا کیا حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا مجھ پر اس کے دوبارہ پیدا کرنے سے آسان نہیں ہے اور اس کا مجھے گالیاں دینا اس کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں کسی سے جنا گیا اور نہ سر ہے آیت اللہ بے نیاز ہے عرب اپنے سردار کو سمد کہتے ہیں اور ابو وائل نے کہا سمد اس سردار کو کہتے ہیں جس پر سرداری ختم ہو اسحاق بن منصور عبد الرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا اور مجھ کو اس کا جھٹلانا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کروں گا جیسا کہ میں نے پہلی بار اس کو پیدا کیا اور مجھ کو اس کا گالی دینا یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنا بنا لیا ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں اور نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے کفو ان کفی ان اور کفا ان کے ایک ہی معنی ہیں قطعبہ بن سعید سفیان آسم عبدہ زر بن حبیش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی انہوں سے معوزتین کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ یہ قرآن میں سے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں چنانچہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن عبداللہ سفیان عبدہ بن عبی لبابا زر بن حبیش سے اور عاصم زر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابی بن قعب سے کہا کہ اے اب المنزر تمہارے بھائی ابن مسعود ایسا ایسا کہتے ہیں یعنی معوزتین قرآن سے نہیں تو ابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ قرآن میں سے ہیں تو میں بھی وہی کہتا ہوں ابی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اور ہم بھی وہی کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے